موسیقی سامنے ہونا چاہیے رازیہ 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 کی بچی کہاں رہ گئی رازیہ کیا ہوا؟ ابھیر بابی رازیہ کہاں ہے؟ اسے میں نے باہر بیجائے کسی کام سے بابی بائی کوریر والا آیا ہے میں نے اوپر سے دیکھا ہے میرا ریزل کر لے کے آیا ہوگا اب بتائیں میں کیا کروں تو جا کے لو نا اس سے بابی کیا بول رہی ہیں آپ؟ بابا جانے دیکھ لیا تو وہ اپنے کمرے میں ہیں نہیں نہیں آپ رہنے دے میں امی جان سے ہوئے امی جان کو بھی تو اتنا تیز بخار ہے ارجمن بابی بھی آفاق بھائی کے ساتھ گئی ہے اب بتائیں میں کیا کروں اچھا پریشار مت میں جا کے لئے کر آتی ہوں تانکیو سومن بابی کیا ہوا بابی؟ بابی آپ ٹھیک ہیں نا؟ نہیں بس وہ تڑھا سب پہن رہا ہے بابی آپ یہاں پر ریشت کریں بیل ہو رہی ہے میں پھر خود ہی دیکھ لیتی اوکی؟ ہاں چلا نا جائے بابا جانا دیکھ رہا ہے بابا جان نہیں ہے بابا جاننے بابا جانیں جان اخار یہ اگر یعنا بابا جانا وہ بابا چان وہ بابا چان میں یہ تکیے اے پلس گریٹ سے میں پاس ہوئی یہ میں تو بس یہاں پر بیئے شرم بے حیاء تیری اتنی جونتکا تُو دروازے پر آئے تجھے منا کیا تھا تجھے منا؟ بابا دان بابا دان ارشان ممتاز بیٹ بابا دانا بیٹ بابا دانا چلو 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 یہ اللہ یہاں 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 تو چپ کر چپ کر تو ایک مہینے کے لئے ایک مہینے کے لئے تُو اس کمرے میں بند رہے گی اور اگر تُو نے میرا حکم نہ مانا تو تیری ٹانگیں کٹ کے ہمیشہ کے لئے تُجھے آبانچ کر دوں گا تارکم ابا جان آپ نے بلایا تھا مجھے ملائے اپنی لادلی بہن سے کیا یہ شکایتیں لگا رہی تھی نہیں ابا جان ایسی تو کوئی بات نہیں ہے وہ بتا رہی تھی کہ بھی ایک امتحان پاس کر لیا اس نے تو کیا کرے لڑو مانٹھے وہاں میلا کرے کہ وہ پاس ہو گئی ہے نہیں جی وہ ابا جان وہ آپ کی اجازت چاہ رہی ہے آگے پڑھنے کے لئے خبردار خبردار اگر گھر میں کسی نے اس کی پڑھائی کی طرفداری کی کیا سکھا رہی ہے یہ پڑھائی اسے بے ہیائی کا مظاہرہ کرتی پھر یہ پورے گھر میں دوپٹہ سمالنے تو اسے آیا نہیں ہے اور غیر مرد سے آنکھیں ملا کر لفافہ لیتے وہ اسے شرم نہیں آئی لیکن ابا جان خبردار جو اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی کہا تو اور تم نے کیا سوچا ہے کس پارے میں ڈاکٹرن کی ریپورٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہاری بیوی بانچ ہے پچھلے پانچ سال سے وہ ایک اولاد کو پیدا نہیں کر سکی اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ اس سے طلاق دے کر دوسری شادی کرنی ہے یا اس کے فیصلے سے ہوتی جاہل انسان یہ سمجھانا اور بتانا پڑے گا تجھے اور یہی بات یہ کہ وہ پھر سے امید سے اگر اس نے پھر سے بیٹی کو جنم دیا تو اس کے لیے بھی وہی حکم جاری کرنا پڑے گا جو تمہارے لیے کیا ہے تم دونوں کی دوسری شادی کرنے پڑے گی جو عورت دوسری بار بھی بیٹا نہ پیدا کر سکے اسے تیسری بار آزمانے کی ضرورت نہیں بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ وہ ابھیر بی بی کی تیبت خراب ہو گئی ہے کیا ہوا اسے وہ کہہ رہی ہے اسپطال جانے کا وقت آگیا ہے اچھا فاہم تو ابھی تک آفیس سے نہیں آیا افاق تم گاڑی نکالو ہم اسے لے کے چلتے ہیں فاہم کو فون کرو کہ جلدی آئے وہ ہی اپنی بیوی کو لے کر جائے گا با جان لیکن اس کا دفتر دور ہے اور سنا نہیں تم نے اپنی بھاوج کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آئے گی تمہیں افاق تم ایسا کرو فاہم کو فون کرو میں ابھیر کو دیکھتی ہوں جی پاوجہ ہاں فاہم بتاؤ بھئی کیا بات ہے کری تو ہے اتنی دیر کیوں ہو گئی وہ ابھی ابھی ڈیلیوری ہوئی نا اس لیے ہاں بتاؤ بھائی ہمارا پوتا کیا سیاست سیعت من تو آنا وہ بیٹی ہوئی ہے میری نظر میں نام عرض ہے وہ جو بیٹا پیدا نہیں کر سکتا اور طلاق کے قابل ہے وہ عورت جو صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہے میں نے دو دو بیٹوں کو جنم دیا لیکن دونوں بیکار منال کے جنم کے بعد میں نے چوتھے بچے کی خواہشیں اتنی نہیں ظاہر کی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ تمہاری باں بیٹی کو بھی جنم دے سکتی ہے جانتے ہو بیٹی کے باپ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ایسا پیرہ دار جس نے ساری زندگی اس کا پیرہ دینا ہے کہ وہ کہیں اس کے موں پر قلق نمل دے ایک ایسا شخص جسے ہمیشہ اپنا سر جھکا کر رکھنا پڑتا ہے جانتے ہو نینال کو میں نے دہلیس کے بار قدم کیوں نہیں رکھنے دیا؟ اس لیے کہ کہیں لوگوں کو یہ نہ پتا چل جائے کہ اس گھر میں بیٹی رہتی ہے اور موں اٹھا کر رشتے مانگنا نہ چلے آئے میری بات دیان سے سنو یہ اقزام خود پر لو یا بیویے کو ٹھہراؤ کہ تم اس گھر کو اس خاندان کو اس کا وارث دینے میں ناکام رہے ہو اس لیے میں تم دونوں کی شادی کا اعلان کرتا ہوں ایک گھڑنی مجھانے رپاس ہمارے ہیں کیا؟ اباجان میری دوسری شادی کروانا چاہتے ہیں کیا؟ اور مزید کی بات یہ ہے کہ انہیں یہ نہیں باتا ہوں کہ یہ میری دوسری نہیں ہے تیسری شادی ہوگی اچھا تو پھر شاید انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری تیسری شادی کے اگلے روزی انہیں تمہاری لاش ملے گی اسی کمرے سے اچھا اچھا بڑی جلان ہو رہی ہے بھئی اس لکھ کیا ہوا تھا جب تم میری بوسری بیوی بننے جا رہی تھی اصولاً مجھے تمہاری پہلی بیوی ہونا چاہیے تھا لیکن تم ہی دار پوک نکلے بھی اور ایک میں ہوں جس نے اپنا سب کو چھوڑ دیا یہاں تک اپتے موم ڈاد بھی اچھا نا آپ زیادہ اموشنل ہونے کے ساتھ چاہی والی گوڈ نیوز دوں وہ کیا میں آج شام تک تمہارے ساتھ ہوں کہیں کوئی کمیٹمنٹ نہیں گوڈ نیوز تو میں تمہیں دینے والی ہوں ہم کیا مطلب کہ ہم کسی اچھی سی لاب میں جا رہے ہیں لاب میں جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو ارے یار پریگننسی ٹیسٹ کے لیے کیا مبارا کو ریپورٹ پوزیٹیف ہے شکل 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 جو آسکرل دے آیا ہے میں تمہیں گھر ٹراب کر دے میں نہیں ٹریک ہے میرے ساتھ میں چلی جاؤں گی گھر آچھا ٹھیک ہے مرزی ہماری میں شامہ جلدی گھر آم گا بائی چلی بائی ڈاکٹر صاحبہ جی یہ جو صاحب ابھی یہاں سے گئی ہے افاق صاحب تھے نا جی آپ مجھے بتا سکتے ہیں ان کے ساتھ یہ خاتون کون تھی ان کی میسیس تھی کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں کیوں آئے تھے سب خریت ہے نا یہاں کی پریگڈینسی روپورٹی جو پا جاتے تھے ارادے کی بڑی پکی نکلیں آپ نہیں کی نا اپنے وقت پہ کاؤ دیکھیں آپ میں یہ جان کی دشمن کیوں بنے ہوں آپ نہیں جانتے کہ میں کس پوزیشن میں ہوں آپ شادی شدائیں جی جی نہیں انگیجڈ ہیں نہیں تو کسی کے ساتھ افیر میں یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں تو آپ خود ہی بتا دیجئے آپ کی اس پوزیشن میں دیکھیں میں ایک بہت ہی پردہ دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اگر میرے بابا جان کو پتا چل گیا نا کہ آپ میرے لئے یہاں فون کرتے ہیں تو 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 میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے اتنے اکسٹیمیسٹ ہیں آپ کی اببا جان جی ہاں تو ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا سیل نمبر دے دیجئے میں اپنے سیل پہ کال کر لیا کروں گا کیا مطلب اب میرے پاس کوئی سیل فون نہیں ہے اوہ مطلب سیل فون کی بھی پابندی ہے جی ہاں اب میں فون رکھ رہا ہوں آپ دوبارہ پلیز کبھی بھی یہاں فون مت کرنا ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کو دیکھے بغیر باز آجوں آپ کو ایک بار تو مجھ سے ملنا پڑے گا کیوں کیوں ملنا چاہتے ہیں مجھ سے چانس پر ہوں آپ کی آواز نے مجھے دیوانہ بنا دیا اسلام علیکم وعلیکم السلام اسلام علیکم وعلیکم السلام بیٹھے جی بہت شکریہ کیسی ہاں اللہ کا شکر ہے آپ رکھ ٹھیک ہے یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے فاہم سلام علیکم وعلیکم بنا تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم ایسی جا رہے ہیں لیکن یہاں تو لگ رہا ہے کہ بات پکی کرکی جانا پڑا ہے سوہانی کو لگتا ہے مجھ سے زیادہ چلتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے جی سلمان میرا سارا بزنس ہی سے نے سوال رکھا ہے اوہ ماشااللہ ماشااللہ وہ آپ کی بیٹی کہاں ہے اسے بولائیے نا بیٹی بیٹی کو کیوں کیا مطلب ہے آپ کا ہم آپ کی بیٹی کو تو دیکھنے آئے اپنے بیٹے کے لئے آپ کو کس نے کہا کہ اس گھر میں بیٹی ہے چیپ یہ کیا کہہ رہے آپ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو یہ مطلب ہے آپ کا کس نے بھیجے آپ کو میں پوچھتا ہوں کس نے بھیجے آپ کو کسی نے نہیں بھیجا ہمیں یہاں ہم خود آئیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں کس نے کہا کہ اس گھر میں بیٹی رہتی ہے پہلے آپ اپنا لہجہ دلوس کریں دفعہ ہو جائیں یہاں سے نکل جاؤ پاپا جان تم خاموش رہا فام پاپا جان یہ لوگ صرف رشتے کی بات ہی کرنے آئے ہیں انہوں نے کونسی کوئی غلط بات کہتی ہے تم باکوہ سے اپنی بند کرو اور آپ آپ ابھی تک کھڑے کیوں ہیں دک کے دیکھنے دباؤ چلو سلمان اب یہاں رکنا بیکار ہے چلو نظرہ نیچے بس بس چلو سلمان ایک بات یاد رکھنا ممتاز اگر میری بیٹی کو کسی نے اپنی بستر کی زینت بنانے کی کوشش کی تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا چلو سلمان جو دباؤ جاؤ سال rivو کچھ اور مہمان آپ سے ملے ہیں جاؤ ان کو کہتوں کہ ہماری طبیر ٹھیک نہیں ہے جاؤ آفاق بات کر رہا ہوں میں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں لیکن مجھے سب پتا چلا ہے کہ تم لوگ کیسے آئے تھے یہاں اور کیوں آئے تھے تم لوگ کو اس طرح بغیر بتائیں نہیں آنا چاہئے تھا لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ بہت برا ہوا کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں کوئی فائدہ نہیں لیکن میرا ملنا سروری آپ سے ہلو اببا جان کون جی میں ایمان بات کر رہی ہوں ایمان کون ایمان میں آپ کی بہو آپ کے بیٹے آفاق کی دوسری بیوی شاید اس نے آپ سے یہ چھپا کر رکھا تھا لیکن مجھے مجبوراً آپ کو بتانا پڑ رہا ہے یہ جو آپ افاق کی تیسری شادی کے لیے مہمانوں کے سامنے بیٹھے ہیں اب پلیز اس شادی کے لیے آپ انکار کر دیں اور میں میں آج ہی آکر آپ سے ملوں گی ایک بات میری کان کھول کر سن لو ایمان کبھی میرے سامنے مت آنا نا میں تمہارے رشتے کو مانتا ہوں اور نا اس رشتے سے انکار کروں گا سمجھے موسیقی موسیقی آپ لوگوں نے کچھ لیا ہی نہیں بس کوئی تکلو بھی باقی لوگوں نے آئی گیا آپ لوگ تو اچھی تارہ جانتے ہیں کہ بیگم میری آل پیٹل میں ہے اور بیٹھا اپنی مرضی کا مالک ہے بیچے میں کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتا یہ تو اچھی بات ہے اور آپ کی بیٹی نصیر الدین صاحب نے بتایا تھا آپ کی بیٹی بھی ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہسپیٹل میں ہے کیا میں اندر آ سکتی ہوں افاق جاؤ اسے لے کر یہاں سے جاؤ ساری چلو یہاں سے چلو میں تم سے ملنی نہیں آئی مطرکو مجھے کیا آپ لوگ جانتے ہیں جس لڑکے سے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ تاہ کرنے آئے ہیں وہ پہلے سے شادی شدہ ہے پلیس چلو یہاں سے چلو مکر میں یہاں آگئی ہوں تو بات کر کے جاؤں گی تمہارے بابا مجھے نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن یہ لوگ مجھے نظر انداز نہیں کریں گے ماما ہر کوئی تمہارے بابا کی طرح بیٹیوں سے معاف کیجئے گا آپ معزز مہمان ہیں میں آپ کی اور آپ کی بیٹی کی خیر خواہ ہوں میری بات کا برا مت منائیے گا ہاں ہمیں پتا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ اس کی دوسری بیوی بھی ہے اور وہ میں ہوں بس کیا کری ہو تم بہت برا کیا تم نے اور تم نے بھی مجھے مہمانوں کے سامنے زلیل کیا اس کا انجام بہت برا ہوگا افاق طلاق دو اسے ابھی سوچ کہہ رہے ہو طلاق دو سنانی تم نے بابا جان آپ کا غصہ بجا ہے لیکن تم خاموش رو گھٹیا بیشے رہ مورت بابا جان مت کہو اپتی گندی زبان سے اب با جان تو پھر سن لیجیے آپ کا یہ بیٹا مجھے طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ اس بےہودہ اور بے شرم عورت کے بچے کا یہ باب بننے والا ہے اور ایک بات آپ کے اس پاک اور عظیم گھرانے کا خون پل رہا ہے مجھ میں اور کچھ ہی دنوں میں میں اپنا سامان لے کر اس گھر میں آنے والی ہوں اور مجھے کوئی نہیں رکھے گا آپ پہ کی باتیں ہو رہی تھی بس آپ پہ کی باتیں ہو رہی بھی ریلی کس سے کیا جادو کیا میرے بھائی اوپر ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا ابھی تو تمہارے بابا جان پہ جادو کرنا ہے ان کو اپنی مٹھی میں لینا ہے آپ کی یہ حسرت کبھی نہیں پوری ہو سکے گی یہ چیلنج ہے میرا جانتے ہیں سلمان میرے بھائی آپ کے چکر میں کیوں آگے کیونکہ وہ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میرے بابا جان آپ کے چکر میں اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت وہ صرف مجھ سے کرتے ہیں پہلے میں انہیں پیار کرنا سکھاؤں گا اور پھر پیار دینا سلمان اگر یہی فضول باتیں کرنی ہے تو کیا میں فون بند کر دوں اگر تم نے فون بند کیا تو پتا ہے نا میں کیا کروں گا کیا کروگے گاڑی سٹارٹ کروں گا اور سیدھا تمہارے گھر کے گیٹ کے آگیا کے رک جاؤں گا سلمان پاگل ہو گئے ہیں کیا تمہارے پیار میں تم سے زیادہ دکھی کہ فیر تم تمہیں خود ہوں بھاؤں تم تو اولاد نہ ہونے پر روتی ہو نا اور میرا دل اس لیے دکھتا ہے کہ میری اولاد ہی نافرمان ہے میرے کیا مانگا تھا ہاں کیا مانگا تھا میں نے میں نے اپنی نسل کے لیے صرف وارث مانگا تھا نا اس کے لیے دونوں کیا ایک چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے میں تم سب کی موجودگی میں ارجمند کو آئندہ کی زندگی کے لیے چند مشفرے دے رہا ہوں اگر تمہوں کو کوئی اتراز ہے تو تمہوں کہہ سکتے ہو میں آفاق کا کوئی حق نہیں ماروں گا اسے اپنی جادات سے آک نہیں کروں گا لیکن وہ میرے جیتے جی اس گھر میں نہیں آسکتا اب تمہارے پاس صرف تین راستے ہیں اگر تم چاہو تو اس گھر میں سکون کی زندگی گزار سکتی ہو شاید میرے مرنے کے بعد تو میرے ماں آفاق کو معاف کر دے اور وہ اسے گھر میں لے آئے لیکن اس کے لیے تمہیں میری موت کا انتظار کرنا ہوگا اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہو میں تمہیں نہیں رکوں گا تو اسی صورت یہ ہے کہ تم بھی وہیں جا سکتی ہو جہاں آفاق گیا لیکن تم بھی میری نظر میں ویسے ہی ہوگی جیسے آفاق ہے مگر میرے جیتے جی تم اس گھر میں واپس نہیں آسکتے اب تم بتاؤ تمہارے لئے کون سا راستہ اچھا ہے ادا کے لئے ایسا ذمت کریں اس پر تمہیں ابھی بولنے کے لئے نہیں کہا گیا بیگم اس کو اپنا فیصلہ کرنے دو بتاؤ باہو تمہیں کون سا راستہ سوٹ کرتا ہے جب تینوں راستے آپ نے خود ہی چھل لیے بابا جان تو ان میں سے جو بھی فیصلہ کون راستہ ہے وہ بھی آپ ہی چھل لیجے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا باہ یہ ہوتی ہے فرما برداری کاش ہماری اولاد بھی ایسے ہوتی مجھے فخر ہے تم پر اور تمہارے ماباپ پر تم یہی رہو کسی کو کوئی اعتراض ہے بابا جان اگر آپ آفاق بھائی کو معاف کر دیں تو ہم یہاں ارجومنت کا فیصلہ کر رہے ہیں تم یہ بتاؤ کہ تمہیں منظور ہے یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دو جی اور تمہیں ممتاز بیگم جی بینال سے پوچھو اس نے منظور ہے بابا جان کیا اس نے تمہارے کان میں کہا ہے بہ وہ اسے بولو ہاں یا نہ میں جواب دے تمہیں ہاں یا نہ میں صرف ایک لفظ بولنا ہوگا بولو کیا پاکوانس ہے ہاں کہیں مند بابا جان پتہ نہیں اپنے کمرے میں نہیں تھی وہ نہیں ہے نہیں ہے کان گئی پورے گھر میں دے بھجا کے میں دیکھتی ہوں بابی یہ مینال ابیر نے یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا ہے اب ہم سب کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا لیکن بابی یہ سوچو مینال سوچو اگر ابیر کا اتنا بڑا چھوٹ پکڑا گیا تو بابا جان تو اسے جان سے مار دیں گے اور حاصل کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ابیر نے جو جھوٹ تمہیں اس قیاد خانے سے نکالنے کیلئے بولا ہے مینال وہ بھی رائے گا جائے گا اور پھر تم دوبارہ سے اس قیاد خانے میں واپس آ جاؤ گی لیکن میں ابھی مینال تم فکر مند کرو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں مینال ہم سب تمہیں مل کر یہاں سے نکالیں کیوں صرف ہم گونے تو ہم فہم آپ کچھ منت بولیے گا صرف مجھے سنت رہے دیکھیں بابا جان ہی سمجھتے ہیں کہ مینال گھر سے بھاگ گئی ہے اور انہیں اس بات کا بھی شک ہے کہ یا تو وہ آفاق بھائی کے گھر چلی گئے یا آفاق بھائی خود اسے یہاں سے لے گئے ہیں اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ یہی اسی گھر میں موجود ہے اسے ہم نے چھپا کر رکھا ہوئے لیکن آپ لوگوں کے آنے تھا میں میں اسے یہاں سے نکال دینا چاہتی ہوں اور یہ فیصلہ ہم میں نے کیا ہے مینال کے لئے اور اس کی آنے والی زندگی کے لئے بس مجھے آپ کا ساتھ چاہیے اچھا سنیئے جب آپ واپس آنے لگے نا تو مجھے بتا دیجئے گا تاکہ میں ماتات ہو جاؤں اچھا اب میں فون رکھ رہی ہوں امی جان کو بھی تو ساری باتیں سمجھانی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ مینال کہاں ہے میں میں کچھ سمجھانی ہے بازہ میں پوچھ رہا ہوں مینال کہاں ہے مینال اب جان آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مینال یہاں ہے مجھے یقین ہے وہ یہاں ہے فہم فہم یہ سب کیا ہے میرے ساتھ ڈرامے بازی مت کرو آفاق جو لڑکی گھر کے باہر چھانک نہیں سکتی وہ گھر سے غائب ہو گئی ضرور اس پہ تم شامل ہو بتاؤ کہاں ہے مینال مینال کھر سے بھاگ گئی ہے تم چپ کرو اپنی زبان بند رکھو میں تم سے پوچھ رہا ہوں فاق بازان جہاں بھی ہو خیریت سے ہو میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں ہے تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھ سے ٹھکرا ہو اور اگر تم اپنی بیوی کے کہنے پہ آ رہے ہو تو بازان میرے یقین دیجئے میں میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں پہ ہے میں نے آئل کسی کی مدد کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی ضرور کوئی نہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے فام جاؤ ساری گھر کی تلاشی لو کچھ کہنے کی اجازت چاہتی ہوں بابا جان میں نے بھی افاق کیلئے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا اگر افاق نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اس طرح گھر سے باہر قدم رکھنے والی لڑکیاں اکثر بھٹک کر بربادی کی طرف چلی جاتی ہیں اگر کوئی سیدھا رستہ دکھانے والا ہاتھ نہ تھامے اور منال کا تو کوئی ہاتھ تھامنے والا بھی نہیں ہے یہاں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے اسے تلاش کیا جائے پولیس کی مدد لی جائے بابا جان منال نہیں ہے تم لوگوں میں سے کوئی ان کو جانتا ہے جو منال کے رشتے کے لئے آئے تھے کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ ضرور ہے اور اس گھڑ بڑ میں تم ضرور شامل ہو بتاؤ کہاں ہے منال بتاؤں بتاؤں بھول جائیے آپ منال کو جی بابا جان بھول جائیے آپ منال کو آپ کی قید سے تو وہ نکل گئی ہے اور شاید آپ کے لئے مر گئی ہے وہ پتنبیس گئی 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 موسیقی 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 مینال موسیقی 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 میرے بھائیں جو ہے جی نہیں کیونکہ اسے میری نند ہونا تھا اس لیے پیانی ہے جلی جلی پتا تیری کردن کار دروا برنا مجھے نہیں پتا جان بدا ہوں جیسا پتا جیسا پتا مجھے پتا مجھے پتا ترین خون سوار ہے ہت جاؤ دو لوگ باطا باما چان اپیسا نہیں کرسکتے چپ کرو تم تم باتا مرنا تیری کردن کٹ کے تجھے یہی دبان کر دوں گا ببتا دیو باما چان بابا چان بطا ببنا چان بابا چان بم جان بے مجھے میں بابی علیہم بابی علیہم بابی علیہم بابی علیہم اہاں بغیت تسلیح آپ کی کسی کی گردن پر اس طرح چھوڑی رکھ کے اپنی مرضی کا سوال کریں گے تو آپ کو وہی جواب ملے گا جو آپ سننا چاہتے ہیں اب میری گردن پر چھوڑی رکھے اگر آپ کچھ پوچھیں گے تو میں بھی شاید آپ کو یہی کہ دوں گا کہ منال میرے روم میں مگر سچ تو یہ ہے کہ بابا جان آپ جوپ بالکل خاموش منال کو تم نے کل رات کو بھگو آیا تھا نہیں بابا جان بابا جان ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ غلط سمجھ رہے مان لو ابھی مان لو ورنہ میں ثابت کرنے لگا ہوں بابا جان مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ کیا کہہ رہے رضیہ چاکی دار کو بلاو جی چاکی دار کو بلاو تاہی 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 اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر تو اتنا کام کیوں رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوا بس تو اندر چل چل اچھا ایک منٹ پاس سن میری تو یہ بندوق اپنی یہی رکھ کر جا کیوں تنہیں سنے نہیں تو بندوق اپنی یہی رکھ کر جا تنہیں پتہ نہیں اندر کیا ہونے والا ہے ارے دو چل چھوڑ اس کو جی صاحب آپ نے گلایا کل رات افاق یہاں آیا تھا کیا یہ سچ ہے جی وہ آئے تھے اور پھر اندر سے ایک بی بی نکل کر آئی اور اس کے ساتھ چلی گئی کیا یہ سچ ہے جی یہ بھی سچ ہے کون تھی وہ بی بی جی صاحب وہ تو پتہ نہیں اس لیے کہ بی بی نے نکاب کیا ہوا رہا تھا اب بتاؤ اس کے گلے پہ تو میں نے چھوڑی نہیں رکھی بھی تو پھر یہ وہ کیوں بول رہا ہے جو میں سننا چاہتا ہوں اب تم کیا کہوگی بابا جان وہ بابا جان میں تھی جو افاق کے ساتھ گئی تھی تو تم اب بھی سچ چھپاؤ گی نہیں بابا جان میں سچ کہہ رہے ہوں افاق نے مجھے مجبور کر دیا تھا اپنے ساتھ چلنے کے لیے پھر تم واپس کم آئی میں بابا جان صبح ہونے سے پہلے آگئی تھی گھر جو بی بی افاق کے ساتھ گئی تھی وہ واپس آئی تھی نہیں سب جب تک میں ڈیوٹی پر تھا بی بی واپس نہیں آئی تھی تم ڈیوٹی پر کب تک تھے میں صبح آٹھ بہے تک تھا بی بی کہہ رہے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے وہ واپس آگئی تھی تم جھوٹ بول رہے ہو نہیں سب میں آٹھ بہے تک کسی کے لیے گیٹ نہیں کھولا تھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھ لگ گئی ہو اور بی 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 بجا بجا کر تھک گئی ہو اور شاید انہوں نے دیوار پھلان کر اندر آ گئی ہو اور تمہیں پتہ نہ لگاؤ نہیں صاحب میں ڈیوٹی کے دوران کبھی نہیں سویا جھوٹ بول رہے ہو تم تم کل رات ڈیوٹی کے دوران سو گئے تھے صاحب مجھے زندگی میں اپنے بچے سے پیارا کوئی بھی نہیں ہے میں اپنے بچے کی قسم خواہ کے کہتا ہوں کہ کل ساری رات میں جاغا ہوں ٹی بی گئی ضرور تھی لیکن واپس نہیں آئی سن لیا تم سب لوگوں نے یہ کیا کہہ رہا ہے یا اب بھی مجھے کچھ کرنا پڑے گا ان سب میں سے کوئی گھر سے باہر نہ جانے پائے ان میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نکلا تو تم اسے گولی مار دوگے کیا کروگے بولو گولی مار دوں گا کھاؤ اپنے بچوں کی قسم جی اپنے بچے کی قسم کھا کر بولو کہ کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو تم اسے گولی مار دوگے میں اپنے بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں گولی مار دوں گا مجھے مجھے مجبوری پہنے کی قسم کھا کریں سنوگا مجھے جانے دو ساپ مجھے مجبور مت کیجئے میں اس وقت جوتی پر نہیں اپنی مجبوری پر ہوں میں اسے ایک بات ہے سلمان نے پلاننگ بہت دو کی سوچیا مجھے 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 اپنی 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 ایمان 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 چلا جائے ایمان، 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 کس کی ہوگا تمہیں؟ ایمان؟ ایمان، تم؟ کہاں گے؟ یہ سب کیا؟ اسے چھوڑو یہ بتاؤ کہ نال ٹھیک ہے نا؟ اور تم، تم اتنے صبح یہاں کسی آئے ہو؟ افاق بھائی کی کال آئی تھی میرے پاس وہ تم سب لوگوں کو کال کریں لیکن کوئی بھی کال ریسیب نہیں کر رہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ گھر جا کے دیکھو پرابلم کیا ہے لیکن یہ سب آپ لوگوں کو یہاں یرغمال بنایا ہے بھائی؟ اس بات کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ منال ٹھیک ہے نا؟ منال ٹھیک تو ہے نا؟ آمدھی منال ٹھیک ہے ملکل صحیح سلامت ہے لیکن لیکن؟ لیکن کیا؟ لیکن ایمان بھابی کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو سہی؟ گولی لگی ہونے کیا؟ گولی لگ گا ہی ایمان کو؟ یہ سب کیسے ہوا؟ نشانہ تو منال کو بنایا گیا تھا لیکن ایمان بھابی نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی لیکن آپ لوگ بے فکر رہے ہیں ایمان بھابی ٹھیک ہے ہاؤسپٹل میں ہے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور بابا چاں وہ کھا ہے؟ وہ کہاں ہے بتاؤ نہ ہے کہاں وہ آنٹی انہیں پولس پکڑ کر لے گئی ہے یا خدایا ایمان بھابی پر گولی چلانے کی جرم ہے اچھا تو آپ این شاہدے سے واقعے گئے ہیں جی اور ملزم کے بیٹے بھی ہیں جی تو آپ مدعی بننا چاہیں گے اس مقدمے کے ہوگا کیا اس مقدمے میں؟ ہونا گئے تین سو سات کا کیس بنے گا اس کو باجیل بھیجے جائے گا اور پھر جو کرنا ہے عدالت میں کرنا ہے اب آپ بتائیں آپ کیا کریں گے میں مقدمہ درج کروں کتنی سزا ہو سکتی ہیں؟ تقریباً پانچ سال موسیقی 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 احمد علی صاحب نکاہ شروع کرانی ہے بسم اللہ سلمان احمد والوہب احمد ترجمة نانسي قنقر 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 چلو با سمجھے سچان چلو مطاعتا ہوں تولے فاؤں؟ فاؤں؟ یہ سب کیا ہے؟ پی جیگا، انکل، پیشلی ہم نے، آپ سب سے جوٹ پو رہا تھا کہ بابا جان نے لاج کے لیے ملک سے باہر ہیں دراصل انہیں انہیں پاکلپن کے دوارے پٹ جاتے ہیں ہم نے انہیں اسائلم بھیجا تھا، ایڈا نو وہ واپس کیسے آگئے؟ اپنے خوش تھے اس شادی کے لیے اور انہوں نے خودشی شادی تیہ کی تھی کس قسم کا سلوک کر رہا ہوں تو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ؟ انکل آپ یقین کیجئے، میں سچ کہا رہا ہوں ماما جان سے پوچھ لیجئے انہوں نے خود یہ رشتہ تیہ کیا تھا اور ایڈا نو کیا ہوا وہ کچھ روز پہلے ہی انہوں نے انہوں نے اپنے بھیجئے انہوں نے اپنے بھیجئے تو آپ کو بتا نہیں ہے میں آپ کو ساری دیترز دے ٹھیک ہے کہ میں کہا کچھ جن کے لیے نہیں تھا پکر انہوں نے انہوں نے انہوں نے دیکھے میں آپ کو ساری بات باتاتوں گا کہ وہ کیا رہا تھا آپ پریشاند کریں مالیساہ پیدا، پلیز نکاح شروع کرائیے بیٹھیں آپ بیٹھیں سلمان احمد والوہب احمد آپ کی شادی منحل احمد والمرغوب احمد سے ہونا قرار پائی ہے آپ کو قبول ہے ماند جی قبول ہے منحل احمد والمرغوب احمد آپ کا نکاح سلمان احمد والوہب احمد سے ہونا قرار پایا ہے آپ کو قبول ہے قبول ہے موسیقی 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 فام چلو اسیر بھائی ان کو لے کر جائے ہاں سے فام چلو فام ایسا دو بیٹا جو فام فام ایسا دو فام چلو فام چلو فام چلو چل شراباش اگر آپ یہاں آجا اگر کیسے کہ دی آپ نے یہ دو الفاظ مجھے سب بہت فاق کی وجہ سے ہوا ہے یہ چھوڑ ہوا فاق کو سب بھول جائے بیٹا ہے آپ کا فاق کی حمایت بات کرنا میرے جام میں کب تک نراز رہیں گے آپ اس سے وہ آپ کی نسل کو وارث دینے والا ہے کیا مطلب اس کی دوسری بھیوی ایمان بیٹے کو جنم دینے والی ہے تو میں کسے گا بیٹے کو ارجو من نے کہا تا مسل اہس پیٹل گئی تھی وہیں اس کو الٹراساونڈ کی ریپورٹ ملی تھی اسی سے پتا چلا کہا ہے الٹراساونڈ کی ریپورٹ وہ ہوسپیٹل والوں نے نہیں دی لیکن جب ارجو من نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ بیٹا ہونے والا ہے یہ سچ ہے جی اسی لئے کہتی ہوں کہ ماف کر دیں اپنے بیٹے کو اچھا اسی لئے اکڑ رہا تھا مجھے جیل بھیجوا کر اپنی زد منوالی اب آپ بھی خدا کے لئے اپنی زد چھوڑ دیں مجھے جیل بھی چید مجھے جیل بھیجوا کرد مجھے جیل بھیجواد مجھے جیل بھیجواد اپنی زندگی کیونکہ آپ پاک بھائی پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی دیکھو مینال اب یہ ان کا پرولم ہے ان کی زندگی ہے وہ پود نمٹ لیں گی بس تم تیاری کر لو ہم نیکس ویک ورڈور پلس ہنیمون پر جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے میں تمہیں تمہارے بابا جان سے ضرور ملتا ہوں بابا جان سے کیوں سلمان ضروری ہے لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تمہیں کوئی نہیں چھو سکتا کیونکہ تم میری بی 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 مارے بابا جان بھی نہیں دیان سے ایسی لاب پروائی نہیں چلے گی بچے کا خیال رکھنا ہے یہ بچہ ہی ہے جس کی وجہ سے تم یہاں کڑی بھی ہو اگر اسے کچھ ہو گیا تو تمہارا بھی یہاں کچھ نہیں ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو اب بیٹھو دیان سے تم کیوں رک گئی چائے بناو میں چائے بناو پابا جان نہیں جب تک تم ہمیں ہمارا وارس نہیں دے دیتی آرام کرو گی تم اسلام علیکم بیٹھو سلام آپ نے اور ماما نے تو منال کو گفت دے دیا میں رہ گیا تھا ٹرابل ایجنٹ کے پاس گیا کچھ ڈاکیمنٹس دینے کی انشاءاللہ ایک ہفتے میں ہماری ٹرابل ڈاکیمنٹس آ جائیں گے اور ہم ٹرابل کر لیں گے یہ تو بہت چھ گیا تمہیں اس کے علاوہ ایک اور ڈاکیمنٹ ہے جن پر تمہیں سائن کرنا ہے آنکھیں پر کیا ہے اس میں پہلے سائن تو کرو پھر بتاتا ہوں آپ دھوکہ دے رہے ہیں آپ پہ آزما رہے ہیں منال میں تمہیں کبھی دھوکہ دوں گا یہ ہو نہیں سکتا ہاں البتہ آزمائش ہے اور دیکھتا ہوں کہ تم میری آزمائش پہ پوری اترتی ہو یا نہیں میاں کیوں پہلیاں مجھ با رہے ہوں میں نہیں مانتا اسی آزمائش کو بتاؤ اس میں ہے کیا ڈیڈ پلیز نہیں نہیں تمہیں بتانا پڑے گا تمہیں بتانا پڑے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں اپنی بھو بے ساتھ کسی قسم کو زیادتی نہیں ہوں نہیں ڈیڈ میں منال کی بابا جان سے منال کی پاپرٹی کا حصہ لینا چاہتا ہوں دماغ ٹھکانے پہ ہے تمہارا دماغ ٹھکانے پہ ہے تمہارا ڈائیڈ یہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ منال کیلئے مانگا لیکن کیوں منال کیا تمہیں چاہیے اپنے باب کی ساری جادہ سن لیا میں اسی لئے کہہ رہا تھا کہ منال کو بتاؤں گا اور وہ میری آزمائش پہ پوری نہیں ہے لیکن سلمان مجھے ایک بات تو بتاؤ تم آخر ایسا چاہتے کیوں ہوں کیوں سمجھنا ہے ماما کہ یہ زد ہے میری بدلہ لینا ہے مجھے اس شخص سے نہیں نہیں میں اس افرے نہیں ہوں سلمان لیکن میں یہ کر کے رہوں گا پاگل ہو گیا ہو تم خدا خدا کر کے اس بیچاری کو اس گھر سے نکال کے لائے ہیں پھر تم اسے اس جہانم میں بھیجنا چاہتے ہو تو ڈائیڈ میں غلط کیا کر رہا ہوں پانون اور راپٹے کے دائرے میں رہ کر کر رہا ہوں لیکن ہمیں نہیں چاہیے اجاداد بائداد آپ کو نہیں چاہیے ڈائیڈ لیکن مجھے چاہیے اپنی بی بی کے دی دیکھو منال میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ نہیں چاہتے لیکن یہ سب کچھ میں تمہارے لئے کر رہا ہوں اور میں تمہارے بابا جان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں بوجھ کیسے ہوتی ہیں چاہے کچھ بھی ہوں کو یہی کر کر رہا ہوں انہیں چین سے نہیں بیٹھنے تک موسیقی 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 سہار رانہ جو تمہیں بتایا ہوگا نا؟ ہاں سر آپ اس کا نام بتا دیں کہاں ہو جائے گا آپ کا دیکھو یہ اس کا گھر کا ہے اور دفتر کا ایڈریس ہے اور تصویر میرے پاس نہیں ہے تصویر بھی مل جائے گی سرکار اب میری بات دھیان سے سنو جی سر مل جائے گی سرکار اللہ حافظ سرکار سرکار دکھو دکھو نکل نکل دکھو موائل دے دے دکھو 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 کتر کیوں کتر کتر سرمان 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 فٹ بہت بہت سرمان دکھو موان ملتن کرے سیمان جی سرکار سرکار اتنے رات پہر کیوں یاد کیا لانا تم نے میرے بیٹوں کو دیکھا جی سرکار اور بلوچ نے بلوچ نے جب آپ گاؤں آئے تھے تو بلوچ بھی وہیں تھا اس سے میرے بیٹے پر بھی گولی چلائی ہے کیا آپ کے بیٹے پر گولی چلائی اس کے سینے میں گولی ماری ہے اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو میں بلوچ کی نسل ختم کر دیتا کون سے بیٹے پر گولی چلائی ہے بڑے والے یا پاہم پر پاہم پر گولی چلائی ہے اس نے سرکار وہ خیریت سے تو ہے نا ہا وہ ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے جیسے ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تھا دارہ میں نے کہا تھا کہ وہ بچنا نہیں چاہیے میں آرہا ہوں کہا ہوں ملوچ کو میرے سامنے ہونا چاہیے ہلو 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 کیا بات ہے رزیا بولو آپ منال بی بھی بات کر رہی ہیں ہاں رزیا میں منال بول رہی ہیں سب خیریت تو ہے نا بے گم صاحبہ میری تو ٹانگے کا آپ رہی ہیں کیوں رزیا ہوا کیا ہے وہ آپ کے شوہر پہ گولیاں لگیئے نا ہاں کیوں ابھی میں نے بڑے سامجے کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنتا فون پر کیا بات کر رہے تھے بتاؤ بھی وہ کسی سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے جو شوہر پہ گولیاں چلیئے وہ انہوں نے ہی چل رہی ہیں کیا ملال مجھے کھل کے بتاؤ بات کیا ہے امی جان یہ جو کچھ بھی ہوئے نا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بابا جان نے کسی کو بھیجا تھا سلمان کو جان سے مار دینے کے لئے یا اللہ یہ کیا کہہ رہی ہو تو امی جان یہ بات ابھی کسی کو نہیں پتا اور اگر یہ بات سلمان کو پتا چل گی تو یا تو پھر سلمان زندہ رہ گیا یا پھر بابا جان میں یہ تو جانتی ہوں کہ یہ بات آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کسی کو نہیں بتائیں گے لیکن یہ بات میرے علاوہ رزیہ کو پتا ہے امی جان یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو کیسے روکنے ہیں بس آپ نے اس کہنے کہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں کسی کو میں اور میری ایک بات اور سنیں بابا جان سے اس وقت جتنی مجھے نفرت ہو رہی ہے اس کا اندازہ تو میں خود بھی نہیں لگا پا رہی ہے بتا دینا انہیں اور ایک اور بات اگر میرے سلمان کو کچھ بھی ہوا نہ تو بابا جان سے خون کا رشتہ تو میں پہلے ہی ہاتم کر چکی ان کا خون بھی میں اپنے ہاتھوں سے ہی بہاؤں بتا دینا انہیں موسیقی مجھے معاف کر دیجئے گا بابا جان میں بھی آپ کو آپ کا وارش نہیں دے سکی مگر اس حقیقت اس حقیقت کو تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چھٹلا سکتا کہ اس حق خدرت کے کام ہے تم جا سوچ کر آئی ہے وہ نہیں ہو سکتا میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا یہ میرا وعدہ ہے تم سے اسے اسے سلو مت کیجئے گا بابا جان اسے سلو مت کیجئے گا آپ لوگوں کے سوا میرا اور کون ہے کہا جاؤ گی میں اور کیا بگڑا ہے آپ کا عورتوں نے کیا قصور کیا ہے ہم نے بھی تو خدا نے بنایا ہے چلی جاؤ یہاں سے ٹیس با بچا میں نے کہا چلی جاؤ اور اپنی بربادی کا انتظار کرو جاؤ پھر میری بھی بات ایک کانگ کھول کے سن ہے میرا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں تو یہاں الٹجا کرنے اس لئے آگئی تھی میں نے سوچا تھا شاید آپ بدل گئے ہوں گے اس عمر میں اور اس حالت میں شاید آپ اپنے بچوں کی مرضی اور اس کی خوشی کی خاطر مان جائیں گے لیکن آپ تو پتھر ہیں پتھر کو موم کیسے کیا جا سکتا ہے لاچار اور بیکار ہو چکے ہیں لیکن کبھی آپ کا غرور ایسے ہے جیسے بااختیار حاکم کا ہوتا ہے کسی ظالم کا ہوتا ہے اب آپ نہ تو بااختیار رہے ہیں اور نہیں آپ کا کوئی حکم چلنے والا ہے اگر آپ نے اپنا غرور نہ توڑا تو ایک میں ایک دن خود ہی مٹ جائیں گے سنا آپ نے شیر با جان تمہارے پاس وقت ختم موچ گیا آفاق شیر با جان میں کوئی بحث سننا نہیں چاہتا ابھی اسے طلاق دو کاغذی کاروائی باد میں ہوتی رہ گی آفا جان میں مجبور ہوں اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ کام میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا دن رہے ہو نا تم بہتر ہوگا کہ اس کو طلاق دے کر سب کو بچا لو ورنہ اسے بچا کر تم سب کو برباد کر دوگے دیکھو میں نے تم سے بادا کیا کہ میں منال کو بھی اپنا لوں گا اس کے شوہر کو میں تم سب کو ماف کر دوں گا ہم سب اس گھر میں خوشی خوشی رہ گے لیکن مجھے اس عورت سے ہار نہیں ماننی مجھا مجھا ریز آپ اسے محب کریں تم اسے طلاق دے رہے ہو یا نہیں خدا کینے بہترین ایسا نہ کریں رحم کریں بہو تم بیچ میں مت آؤ کوئی بیچ میں نہ آئے تم ہم مجھ سے بات کریں نا تم بکواس بند کرو تم چپ کیوں گھڑے ہو بولو حفاق حفاق صاف انکار کردو انہیں حفاق حفاق جو شخص اپنی بیٹی کو اپنے خون کو انصاف نہیں بلا سکتا وہ اپنی بہو کو کیا انصاف دے گا رہنگو ان کو ان کی غرور میں تمہاری یہ جورت چارت آؤ میں کہہ رہا ہوں بیرس ایدھر آؤ چارت مجھا مجھا حفاق 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 طلاق دیتا ہوں میں تمہیں کبردار حفاق بھائی اگر اس کے بعد آپ نے ایک لفت بھی اپنے موں سے مزید نکالا تو اس گھٹیا عورت نے میرے بچوں کے سامنے مجھے ضلیل کیا حفاق باکھی کی دو تلا کے دے گا اسے گھر سے نکالو موسیقی 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 بابا جان بابا جان ہے icy آپ مجھے ماف کر دی خود معافی ماوňنگی کے لیے تمہیں ایلا بابا جان آپ کیوں آپ کو معافی مانگے لئے بابا جان جو ستوکمان نے تمہاری مجھے 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 تو میرے خدا مجھے 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 نہیں بابا جان اسے مجھے بابا جان 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 آف کردے بابا چاہاں بابا چاہاں آف کردے بابا چاہاں ایس تم نے کچھ کھایا پیا مجھے بھوپ نہیں ہے باتانی کیوں مجھے تمہیں دیکھ کر ترس ہا رہے باتانی کون سی تمہار ساتھ میں انساف ہی ہوئی ہے مجھے بتاؤ میں تمہیں انساف دلا جاتا میری بچی بل جائے گی مجھے ہاں ہاں اب تمہیں بین بنایا ہے بچی بھی مل جائے گی اور تمہارے ساتھ ہارنا انساف ہی گا ساپ بھی ملوں گا چلو ٹو گھر چلتے ہیں مجھ سے دشمنی مول لینے کا انجام دیکھ لیا تمہیں مجھے نانا بنانے کا دعویٰ کیا تھا تمہیں اب دیکھنا تمہیں باپ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکے گا تم نے مرگوپ چودری سے ٹکر لی تھی مرگوپ چودری سے میرے سامنے تمہیں باغی سر اٹھایا تھا اور مجھے باغی سر کو پچلنا اچھی طرح آتا ہے ابھی تک جو ہوا ہے وہ میرے لئے کافی نہیں ہے دیکھتا چل آگے آگے ہوتا ہے چیٹ راپٹر صاحبہ اب کیسی طبیعت ہے اس کی آپ کو بہت مبارک ہو اب وہ خطر سے باہر ہے کیا اللہ تیرا لانکھ لانکھ چکر ہو لیکن ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بند چکی کیا کیا ہوا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے بیٹھ پہ بیٹھ ہو میرے بہن سے تم نے وہ بہن کا ہے بہت ہمارے بھن ہمارے بہت کی بہت کی بھا ہے qualری بہت کی بہت کی بھانت کی اور کچھ بن علیہ بھی بھول بھی دیا تو کیا ہے بولی نا بڑے بڑے ظالم انسان کو دیکھا ہے اسٹری میں لیکن ایک ظالم باب نہیں دیکھا کبھی باقواس بان کر اپنی اب تو باقواس کرنے کا موڈ ہو رہا ہے یہی تب وقت ہے کہ آپ کو آئندہ دکھایا جو ہے وہاں کنٹرول یرسل اب کنٹرول نہیں ہوتا بابی اب چانتی ہیں کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے کی وجہ سے نہ صرف مینال نے اپنا بچہ کھو دیا ہے بھلکہ بس تاری زندگی اب ماں بھی نہیں بن سکتی ہے افسوس رہے گا مجھے کہ میں آپ کا خون ہوں اور اس بات کا اور بھی افسوس رہے گا کہ آپ کا خون ہو کر بھی آپ جیسا نہیں ہوں پرنہ پرنہ میں آپ کے ساتھ دیواری سلوک کرتا جو آپ نے میرے ساتھ کیا اتنی اتنا احترام اتنی خدمت کا کیا سنہ تھی آپ نے دھوکہ پھر دھوکہ اور پھر دھوکہ اپنی جوٹی آنا کی تسکین کے لیے کتنی زندگیوں کا برباد کر دی آپ نے کیا سوچ رہے تھے آپ کیا سوچ رہے تھے کہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے رہیں گے کیا سوچ لیا ہوتا کبھی ہماری برداشت کی ختم نہ ہو جائے گی کیا سوچ لیا ہوتا آپ انہوں نے کہا اتنا ناجائز فائدہ ہوتا ہے آپ نے میری بیوی میری نومانی بچی میرا گھر اور اس سب کے بعد ہم میری بہن اور اس کی زندگی پر باد کر دی آپ نے نہیں وقت آگے وقت آگے کہ میں آپ کو آپ کی آقات بتا دوں اور اگر مجھے اممہ جان کا خیال نہ ہوتا ہوں تو آج میں ہمیشہ کے لیے آپ کو دودھکار کے چلا جاتا یہاں سے دودھکار دو اسے دودھکار دو اسے اگر تم لوگ میری اولادیں ہوتاں دودھکار دو آج اس شخص کو مجھے خود سے آج لبرت ہو رہی ہے یہ سوچ کر کہ میں اتنی خودغرض بنی ہوئی تھی اپنا سوحاق بچانے کے لیے میں اپنی اولاد کے دشمن بنی ہوئی تھی کاش کاش میں نے تم جیسے بے ہزار ظالم شخص کو بہت پہلے چھوڑ دیا ہوتا بکواس بند کرو ورنہ کیا کرنے گے بولیں بولیں بتائیں مجھے کیا کر لیں گے طلاق دے دوں گا تجھے طلاق؟ دیں طلاق مجھے دیں آج طلاق اسی ایک لفظ ساری زندگی مجھے ڈراتے آئے ہونا تو دو طلاق مجھے جب چاہاں مجھے میرے میں کے جانے سے رکھ دیا جب چاہاں اپنی تنگ نظری کا نشانہ بنا لیا دو طلاق مجھے میں یہ لفظ سننا جاتی ہوں مرغوب احمد قسم خدا کی اگلے جہان میں میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے جی اٹھنا ہی نہیں چاہتی دو طلاق مجھے دو طلاق مجھے قسم خدا کی پشتا ہوگے پوری طرح پشتا ہوگے بھوکے مروگے ایک کوڑی کسی کو بھی نہیں دوں گا اپنی ساری جہداد ٹرسٹ کے نام کر دوں گا لیکن تم لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آنے دوں گا چودری مرغوب ہوں میں میرے بغیر تم لوگ کچھ بھی نہیں ہوں دفاہ ہو جاؤ نکن جاؤ یہاں سے اور کسی گاڑی کو ہاتھ مت لگانا کرد موگے انترکتا ہے موگے کے لئے موگے تیاری یہ آپ موگے 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 سعر موگے کیونکہ پیاری ہے؟ اکنی سی ماشاءاللہ ہے تو بہت پیاری ہے یہ آپ کی بچی ہے؟ یہ مجھ بدنصیب کی بچی ہے کتنے دن ہو گئے اسے پیدا ہوئے؟ یہ آٹھ دن کی ہے لیکن تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ بچی تمہاری ہے؟ جی وہ خیر چھوڑا، یہ بتاو کونسے ہسپیل میں پیدا ہوئی تھی؟ سر، وہ اس نے بتایا کہ جوبڑی میں بچی پیدا ہوئی ہے اور میں نے سرکاری ہسپتال سے سارے کاغذات مکمل کر لیا ہے جو کہ اس فائد میں موجود ہیں سو، دونی، وڈیو تنک؟ میں تو رانفلی سے واپس نہیں دوں گی یہ تو بہت پیاری ہے قادر کیا گارنٹی ہے کہ یہ عورت باد میں تعویٰ نہیں کرے گی اسے واپس لینے کا؟ سر، سر، اس کو کچھ دے دلا کے اس کو جانے دیں اور اگر یہ واپس آئے تو میری ذمہ داری ہے آپ مجھے بتا جئی جائے گا رائٹ سو، دونی؟ سوكا؟ سوکے موسیقا یہاں یہاں اور آئندہ کبھی تم اس قرمے نہیں ہوں ٹھیک ہے میں یہ شہری چھوڑے 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 جاؤں گی آپ فکر نہ کریں چھنا میں نے حکوم ہے ہاں یہاں سلام صاحب علیکم صاحب چونکہ ایمان علی خاتون کی طرف سے نہ تو کوئی وکیل پیش ہوا اور نہ ہی وہ خود اپنے ہاتھ میں کوئی دلائل دے سکی جبکہ اسپیکٹر شاکت حسین کی قتل کے واضح شواہد اور گواہ پیش ہو جائے ان سب کی روز عدالت ایمان علی خاتون کو امت پر کی سوا سنگی چونکہ 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 وہ بھی ہمارے بغائے اب آپ لوگ یہاں پہ تھے ہی نہیں اس لئے سوچا ہے چاہے پیلے اب آگے ہیں تو میں آپ لوگوں کے چاہے بنا دے چاہے تو کم لیا ہوگی لیکن میٹھے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوں گے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میٹھے آپ نے ساتھ لکھا ہے شہریت ہے نا اور کافی خوش پہ دکھائی دے رہے ہیں خوشی ایک ایسی خوشی جس کی لئے بہت ترسے ہیں میدانوں اور اس خوشی کی عید آپ سر بہت کون دعن سکتا ہے جییا مہ جب ہر جنوب ہر جنوبم آب اگل میں بہت کیا.. کیا کہہ رہے ہو تو ہی خوہ بائی گافت کہ بہت 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 کاش اس موکے پر ہماری ایمان بھی ہمارے ساتھ تھی جو فیسلا میں نے اب لیا ہے وہ پہلے لے لیتی جانے جانے کہاں ہوں گی میلے چکے ڈیوی میکنے ڈیوی کیا نو کیا کچھ بیٹائے کچھ بیٹائے میری بچی میری بچی پکارنے لگتی اور کیا بتاؤس سے نیا اس کی بچی کیرناپ ہو گئی Dhji اور پھر ایک اسپیکٹر نے اس کی بچی کی رپورٹ لکھی بعد میں اسی اسپیکٹر نے اس پی رپٹنگ کر دیا اور اسی دوران اسپیچاری کے ہاتھوں اسپیکٹر کا مردن ہوگی میگوی اینیوی یو نید تو تریٹ ہر بیری سپیشلی جس قسم کی بھی مارل سپورٹ کی زورتوں میں ایس کے ساتھ ہوں توکی موسیقی یقین tip یقین be موسیقی موسیقی یقینی؟ موسیقی یقین حوالما بسم موسیقی یقینی اجنی موسیقی تم پلیز جلدی سے اس کا برسارٹیپیکٹ بنوالو ہاں صحیح کل بنوالوں گا رافیب مجھے تو رہ رہے کے اس لڑکی کا خیال آرہا ہے کس حال میں ہوگی اس پر کیا گزر رہی ہوگی باتا ہے اس کا نیوم بوان بی بی کیڈنیپ ہوا ہے ہاں یہ تو ہے تم کیس لڑی رہی ہے نمسا ہاں میں اس کا کیس اسٹیڈی کر لیا ہے امید ہے کہ چل ہی کورٹ کا ڈیسیزن ریویس کروال ہوگی میشہ کی سرنی میشہ سمائل یہ کاغذات ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے تقریبا یہ پچاس لاکھ تک کی پروپرٹی ہے کروڑ کا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا بس اتھیالو ہم ہم ایمان دیکھو تمہاری بیٹی تمہاری ادن میری بیٹی ہاں میری بچھی یہ تو میری ادن ہے یہ تو میری بیٹی ہے یہ تو واقعی میری بچھی ہے میری بچھی میری بچھی تو کاتی موسیقی ایزا ہمیں اس کے پاس رہنا چاہیے کئی وہ میشا کو نقصان نہ پہنچا دے تم بے فکر رہو وہ کچھ نہیں کرے گی بلکہ وہ تو اسے اب بلو کی طرح رکھے گی لیکن جو وہ فیٹ کرواری ہے کیا وہ صحیح ہے؟ کیوں نہیں یہ تو میشا کے لئے بہت اچھی بات ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایزا پتہ نہیں اس کی بیٹی کہاں ہوگی جو ہک اس کی بچھی کا ہے وہ میشا کو مل رہا ہے موسیقی جی مام ہاں سلمان بیٹا میں نے تمہیں اس لئے فون کیا تھا کہ شام کو ذرا جلدی گھر آ جانا ہو سگے تو پانچ بجے تک کیوں ماما خیریت؟ وہ تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں گھر پر ماما پلیز روک دیجئے انہیں سلمان اب تمہاری کوئی ضد نہیں چلے گی سمجھے تم؟ ماما آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ آپ لوگوں کو منظر روکا میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا غلط بات نہیں کروں مجھ سے ماما آپ نے سامنے ہی پاپا مجھے ایسے کہہ رہا تھا لیکن اب میں تم سے بات کر رہی ہوں نا اور تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تمہیں شام پانچ بجے سے پہلے گھر واپس آنا ہے سمجھے تم؟ سوری ماما میں نہیں آ رہا ہوں تمہاری اسی زد کی وجہ سے مجھے ہمیشہ لوگوں کے سامنے زلیل ہونا پڑا ہے یہ غریب لوگ ہیں مجبور ہیں اسی وجہ سے سشتے کے لئے مانے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ ان لوگوں کے سامنے بھی مجھے زلیل کرو اس میں زلیل ہونے والی کونسی بات ہے ماما؟ کیونکہ تمہاری ماں نے انہیں گھر پہ بلائیا ہے اگر تم وقت پہ گھر نہیں آوگے تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ سمجھیں گے لیکن میں نے غلط بات کی بس مجھے تمہاری ایک بات بھی نہیں سنی تمہیں شام پانچ بجے سے پہلے گھر واپس آنا ہے سمجھے تم؟ ہر وقت زد کرتا رہتا یہ لڑکا موسیقی موسیقی تم بات سمجھنے کی کوشش کرو شام کو جب میمان گھر پر آئے تو تم اپنے کمرے میں ہی رہنا کمرے سے باہر مت نکلنا موسیقی 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 کانونی ڈاکومنٹس بھی ہیں ہمارے پاس اور عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ فلیٹ ہمارے ساپ کا ہوا افاقی یہ کیا ہو رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ خانی ہے امم ماشم امی یہ نا ڈاکومنٹس اپنے ساپ کو جا کے دے دو اور چلو باہر شریف آدمی تھے شرافہ سے پیش آتے تو زیادہ اچھا تھا آہ آہ یہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا رہی ہے تب آہ کیا کر رہی ہے آبردار بجا سا پجا شبتا صاحب شنگ 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 سسمی میری باپ شنگ 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 جیسا انہوں نے بتایا تھا انہوں نے بہت اچھا لگا یہاں ماشا اللہ آپ کا گھر بہت اچھا ہے آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور پیٹا تو آپ کا بہت ہی پیار ہے ماشاءاللہ سلمان سلمان مینان 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 ابھی آتا سلمان یہ مینال ہے سلمان کی پہلی بیوی بہت ہی پیاری بچی ہے بس بیچاری کی قسمت خراب ہے بابی نے بتایا کہ ان کے فلیٹ پہ کوئی قبضہ کرنا چاہتا تھا وہیں فائرنگ ہوئی ہے سلمان آفاق بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی آپ کچھ کریں نا سلمان پلیس سلمان بھی لے تو یہ بات سچ ہے تو کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں تمہارے گھر کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ سلجاتے سلجاتے ہماری زندگی گزار جائے گی ان دونوں نے اپنی زندگی برپاد کر ٹالی ہے لگ لوگ محبت کے شادی کرتے ہیں کہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں لیکن یہاں تو جیسے ہماقت کی شادی کی گئی ہے پہلے تمہاری جان پر حملہ ہوا اور پھر تمہارے بچے کی جان لے لی گئی بیوی گھر میں آتی ہے تو خوش قسمت ہی لے کے آتی ہے لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ بدقسمت ہی کا دور شروع ہو گیا ہے اور کتنی نعوسف سمیٹھ کے لاؤگی اس گھر سے تم ہمارے لیے بس بہت ہو گیا اگر تمہیں اپنے میکے والوں سے اتنی محمد ہے تو جاؤ جا کے وہاں رہو اکیلی برباد زندگی گزارو جیسے پہلے گزار رہی تھی اور ہاں آج کے بعد اس گھر میں تمہارے میکے کی اور وہاں کی کوئی بات نہیں کی جائے گی سمجھے یہ ہو میری بات اور ہاں آئندہ مہمانوں کے سامنے آنے کی زہمت مت کرنا میں تمہیں آخری دبعہ بان کر رہی ہوں اور سلمان کی شادی کے بعد اگر تم نے اپنی سوطن سے کوئی بدتمیزی کی تو اس کا نقصان تو بھی ہی ہوگا سلمان احمد والبہاب احمد آپ کا نکاح زہا بحراج ڈختر بحراج احمد احوض دس لاکھ روپے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے بیٹھا جواب دو بیٹھا جواب دو سلمان احمد والبہاب احمد آپ کا نکاح زہا بحراج بہتر بحراج احمد سے سکھے راجع الوقت دس لاکھ روپے مہجل آپ کو قبول ہے سلمان احمد والبہاب احمد آپ کو قبول ہے تیرے ہوتے ہوئے تیرے بندے بنے ہے خدا کھے چی ہاتھوں پہ تُو نے لکھیری اور ہاتھ تم جانتی ہونا کہ یہ شادی کے انہارات میں ہوئی ہے اس گھر میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت فیر ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی اس گھر میں اس گھر بالوں کی طرح اخلاق سے رہو گی یہ تمہارے لیے یہ تمہارے موز دکھائی کا توپ ہے آپ کو قبول ہے ہمار جان سامان نے کل رات اسی شادی کر لی کیا مجھے لئے بھی دیکھ نے بتایا کیا دفاق ایک منٹ رکھو پوچھو تو کیا 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 کیسی لگی میں اس گھر کی نئی نویلی دورانو اس لئے پوچھ رہی تھی ویسے شکل کی تو تم ٹھیک ہو پر کسمت اچھی نہیں اتنا اچھا شوہر ملا اتنا اوڑا گھر ملا مجھے اگنور کرنے کی کوشش بھی مانتے ہیں تمہیں بتا ہوگا کہ نئی نویلی دوران سے کوئی کام نہیں کروایا چاہتے ہیں اور اس کر کے مولازم بدا نہیں کہاں پانے جاؤ مہلی پانی لے کر آؤں سونا نہیں تم نے بہترین 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 آئندہ میرے ساتھ تمیز اور تحسیب سے بات کرنا اپنی زبان اور اپنا ہاتھ اپنے کابو میں رکھنا اب جاؤ ملی پانی لے کر آؤں جا بھی اپنی کیا رینگل ہمیں اپنا حق لینا ہوگا کبھی بھی ہمیں ہمارا حق نہیں دیں گے اپنی زد میں آکے ہم سب کو آگ کر کے وہ کسی ٹرسٹ کو تو دے دیں گے لیکن ہمیں ہمارا حق نہیں دیں گے وہ دیکھو افاق تم باپ بننے والے ہیں اور ماشاءاللہ افرام کی دو بیٹی ہیں دیکھو وہ اپنی پروپٹی کسی کو نہیں دے سکتا ہاں میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ تمہوں کو شاید آگ کر سکتا ہے لیکن اپنے گرانڈ چلن کو کبھی آف نہیں کر سکتا اپنی ایسیٹس پروپٹیز جو کد بھی ہے وہ کسی ٹرسٹ کو نہیں دے سکتا کسی کو نہیں دے سکتا سوائے ان کے یہ ایک ایک لیگل پوائنٹ ایم تیلنگی پلیز ٹرائی تو انڈیسٹاند ہاں تمہیں یہ کرنا ہوگا یہ کرنا ہوگا تمہیں افاق تم لوگوں کو دعوی کرنا ہوگا وہ تمہیں تمہارا حق ضرور دیں گے میں اپنی جایداد اپنے نا فرمان بیٹوں کے نام کبھی نہیں کروں گا دیکھئے مروب صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی سجیست کروں گا کہ آپ کے جو بھی اختلافات آپ کے بیٹوں کے ساتھ ہیں انہیں مٹانے کی کوشش کیجئے اختلافات ہوتے تو ختم ہو چکے ہوتے نفرت ہوگی ہے مجھے اپنے بیٹوں سے اپنے غلط مطالبات منوانے کے لیے اپنی ماں کو ساتھ ملا لیا ہے دونوں ایک ہو گئے ہیں کوئی ہار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے میں سب کے سامنے جھک سکتا ہوں لیکن اپنے بیٹوں کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا ہم ٹھیک ہے تو آپ تسلیح رکھئے جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا مگر کیسے قانونی حق تو ہے نا ان کا جی ہاں قانونی طور پر اولاد کو نافرمان ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے ہاں البتہ وہ یہ دعویٰ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ حق ان کی اولاد کا ہے لیکن ان کے اولاد کو بھی پروپٹی تب ہی ٹرانسپر ہوگی جب وہ بالے ہوں گے تب تک آپ ہی گاڑیاں نہ ہوگی ہاں لیکن وہ دانا خاصتہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تب تھی ہوتا دینا لیکن وہ بھی آپ ہی پسائیت کریں ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے ایسے ہی ہوگا اور وہ جو میری بیٹی مجھ سے حق مانگ رہی ہے ان کی کوئی اولاد ہے نہیں اور نہیں وہ اولاد کو جنم دے سکتی ہے اس کے شوہر نے اسے سیڑیوں سے گرا دیا تھا جب وہ پرگننٹ تھی بچہ ختم ہو گیا اب وہ کبھی ماں نہیں بچ سکتی لیکن یہ کیسے پاسیبل ہے وہ اس پہ اتنا ظلم کرتا ہے اور اس نے دوسری شادی بھی کر رکھی ہے پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے اس کے آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی اپنے شوہر کے اندھے اعتماد کی مروس صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی سے بہت بہت پیار کرتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے اس دعوے سے دسپردار کر دیا جائے تو یہ ضروری ہے کہ اسے بھی نافرمان قرار دے کے آگ کر دیا جائے اور اس کی یہی وجہ ہوگی کہ اس نے آپ کی مرگی کے خلاف کسی شخص سے شادی کر دی جس کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے تھے کہ وہ وہ لالچی ہے اور یہ سچ بھی ہے تو ٹھیک ہے بے فکر رجلیا بیسے وہ اس لڑکی کی طبیت کیسی ہے ہم کاش میں اس کے لئے کچھ کر سکتا ایسے وہ ہے اب یہ ہسپیٹل میں جی مگر کیوں میں سوچا تھا کہ اس کے لئے کچھ کروں وہ زندے کر اس پر ترس آ گیا تھا کیا روم نمبر ہے اس کا آپ 107 ہم 107 موسیقی 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 احمان موسیقی موسیقی ایمان؟ ایمان؟ ایمان آتے تو لے کیا ہوئے؟ بچی نہیں ایمان؟ میرے بچی بچی نہیں ایمان میرے بچی نہیں لے گیا کوئی میرے بچی کوئی لے گیا کہاں گئی بچی؟ بتاؤ کون لگے بچی کو کل رہا تھا کچھ گا دیا اسے میرے ہوئے پرمال رکھے مجھے پیوچ کر دیا میرے بچی لے گیا مجھے پیوچ کر دیا کیا مطلب لے گیا؟ کون لے گیا؟ مجھے نہیں پتا ایمان 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 مجھے پڑھ دیا میں سیکیورٹی کو کال کرتی ہوں وہ دیکھتے ہیں پلی ساپر بچی پایدہ نہیں پایدہ نہیں پایدہ نہیں پایدہ نہیں راپر وہ باپ تکھنے تمہیں بہت مبارک ایمان کورٹ نے تمہارا کیس ریوپن کر دیا ہے میں نے کورٹ میں تمہارے کیس کے لیے اپیل کی تھی کورٹ نے اسے منظور کر لیا ہے ہاں میرے پاس اس اسپیکٹر کے خلاف بہت سارے ثبوت بھی ہیں مجھے پورا یقین ہے میں بہت جل تمہیں یہاں سے رہا کر آلوں ہی میرے بچی کہاں ہے؟ میرے بچی کا پتہ نہیں چلا نہیں اس کا ابھی کچھ پتہ نہیں چلا لیکن انسپیکٹر بتا رہا تھا تم نے بھی کوپریٹ نہیں کیا کیوں؟ رافے نے اس اسپیکٹر کو خود ہی کہا تھا کہ تمہارے ہزبنٹ سے بھی انگویسٹیگیٹ کریں میں اسے انوالف نہیں کرنا چاہتی پٹ کیوں؟ ان لوگوں کو بیٹی نہیں چاہیے تھی کر ان لوگوں کو بیٹی چاہیے ہوتی تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی ارے آپ؟ میں بس میں یہاں سے گزر رہا تھا سوچا اس کی طبیعت پوچھتے چلا جاؤں مجھ سے پوچھو میں بتاتی ہوں تمہیں میری آنکھوں میں آنکھیں دائل کر پوچھو میں اپنے ہوش و ہواس میں ہوں اور یہ بات تمہارے لیے سئلی اب میں تمہیں کرنے والی ہوں ایکسپوز سبجھے تم پوچھ رہی تھی نا میری بیٹی کس نے کٹنات کی ہے یہ وہ شخص کسی نے کٹنات کی ہے اس کی طریقا کا لے گئی ہو اس کو مارتو نہیں دیا تمہیں بتاتا مجھے بتاتا مجھے ملک چھوڑا ایمان چھوڑا ملک چھوڑا oranges گھے پوچھے کو میری بچھی کو چھان سے مار دیا اسے کاتھی لے گی میری بچھی کا کیوں نہیں ہے میری بارت کنتے کے لئے ہاں رکھ جائیے میں ہوتاں کیا یہ سچ ہے کیا سچ ہے تم اچھی طرح جانتے ہو لڑکی پاگل ہے وہ آپ پاگل نہیں ہے بلکہ اس کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ پوری طرح نورمال ہے سچ کچھ ایمان آپ کی بہو ہے ہاں ہی گوڑ اس کا مطلب آپ نے اپنی بہو کو اس حال میں محچا دیا اور آپ ہی کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں آپ کی اپنے بیٹے اسی لئے وہ آپ سے دور ہیں اور ایمان کی بیٹی مرخوب تب آپ نے اس کو کٹناپ لگتا تم بھی پاگل ہو گئی ہو مجھے اس کی بچی سے کیا لینا دینا اور میری بات سنو نہیں مجھے اب کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے میں اب آپ کے ساتھ نہیں ہوں بلکہ میں ابھی رافے کو فوراں فون کر کے بتاتی ہوں رکھ جاؤ لڑکی مت کرو مت کرو یہ اچھا نہیں ہوگا بتا دیا ہلو جی اسلام علیکم مرخوب صاحب سر بہت بہت مبارک ہو کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوا ہے آپ اپنے پوتا پوتیوں کے گارڈین بن گئے ہیں اب آپ کے بیٹے آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہلو آپ نے بیگم سے بات کرو تمہیں فون ملا رہی تھی اب تم میرے فون سے بات کر لو ہم ہلو رافک کیا ہوا اے ہونا کیا ہے کیس جیت گیا ہے ہم زونی زونی کیا ہوا موسیقی اسلام علیکم مرم اسلام مجھے مسٹر افاق سے ملنا ہے بولیے میں ہی ہوں افاق میں ایڈوکیٹ زونیرہ احمد ہوں ایڈوکیٹ راف احمد کی مسیس جی پھتیس بیٹھیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی وائف کہا ہے میری وائف یہ رہی ہے اچھا تو آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے یہی کوئی چھے سا سنیئے آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں اگر یہ آپ کی وائف ہیں تو ایمان سے آپ کا کیا رشتہ تھا آپ آپ ایمان کو کیسے جانتی ہیں طلاق دی تھی نا اپنی ایمان کو خدا کیلی پریز مجھے بتائیں آپ آپ جانتی ہیں ایمان کا ہے آپ یہ جان کر کیا کریں گے آپ تو ایمان کو طلاق دے چکے ہیں نا ایک ایک طلاق دی تھی میں نے اسے اور بہت بڑی غلطی کی تھی دیکھیں اگر آپ کو بتائی ایمان کا ہے تو مجھے بتائی پلیز اس کا مطلب ایمان اب بھی آپ کی وائف ہے جی پلیز پلیز ہمیں اس کے پاس لے چلیں خدا کے لئے اس کے پاس ہمیں لے چلیں ہم سب آپ کے بہت شکر بزاروں رہے ہیں جوڑا کہاں لکھے جا رہے ہیں ایمان کو بھی دو رہے ہیں جاں نہیں اس لیے مجھے مجھے معاف کردو اب اگر تم چیچے تو کہوں میلن کہ میں تلوک لینے رکھیوں تو میں تم بھر بھی یقین نہیں کروں گی چلو 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 جوہاں مینال مینال زوہا زوہاں نہیں زوہا زوہاں تم ٹھیک ہو زوہاں مینال زوہاں 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 کیا کیا زوہاں مینال یہ کیا کیا تم نے میں تمہیں دھولوں گی نہیں چلو چلو کیا تمہیں دھولہو زوہاں پلائے زوہاں زوہاں صرف زوہاں 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 مجھے مجھے تمہاری کوئی بات اب تم اس دمرے میں بند راؤ گی جب تک ماما نہیں جا جاتی وہ تمہارا فیسرا کریں گی سرمان نہیں ہے اسے نہ کریں سرمان ایک بات سن لے سرمان آج سن میری ایک بات سن لے میں نے اسے نہیں گرایا تو وہ خود کیلئی تھی میں نے نہیں گرایا اسے آپ میری بات گئے گی کیوں نہیں کریں آپ خود لے سرمان سرمان میں نے اسے نہیں گرایا تھا آپ دو یقین کریں میں نے نہیں گرایا اسے وہ خود کیلئی ہے آپ خود لے سرمان سرمان میری بات کا یقین کریں میں نے نہیں کچھ کیا میں نے کچھ نہیں کیا جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی بس تھوڑی سی باتیں تر بہت جلدی فارغ کردی ہے ہسپٹل والم میں ارے ہاں وہ میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسے گھر لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں میں نے بھی سوچا کہ ہسپٹل آنے جانے میں اتنا وقت لگتا ہے گھر میں اس کی صحیح طرح کیا کر لیں گے ایسے بھی اگر اتنے معمولی سہارے سے باشااللہ سے اتنا اچھی طرح چل رہی ہو تو بڑی بات ہے ہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے خیال ہے وہ ملال بڑی بہوکوف لڑکی ہے بھئی جس شوری سے ٹھوکا دے گے اس نے تمہیں چھت سے کودنے مجبور کیا وہ یہ مار کے تمہیں قتل کی نہیں کر دیا اس میں کیا ہو گیا وہاں باپ کو اس قسم کے باتیں کریں یہ کچھ وقت ہے اسی باتیں کرنے کا یہ نہیں کہ اس کو حوصلہ دے ڈرائے چلے جا رہے چلو تو دوہا چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں لے کے چلو آجا شابت موسیقی موسیقی تم کیا سوچ رہا ہوں کچھ نہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں کیا سوچ رہا ہوں یہی کہ ہم سے بہت غلط خیصلہ ہو گیا کیسا غلط خیصلہ موسیقی 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 اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے موسیقی 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 مرحبا 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 سب ٹھیک ہو جائے گا کب ٹھیک ہوگا تب کون جائے کب ٹھیک ہوگا میں جا کروں گا میں بار کروں گا نہیں بھائی مرحبا کوئی بھی نہیں جائے گا کیونکہ اس وقت سب کی آنکھوں پر پٹی بندی اور وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہی کھلے گی اور میں اس وقت کا انتظار کروں گی ہم آجان ان کی طرف سے انتہا ہو چکی اب ہم آغاز کریں گے وہ ہم پر اس لئے حاوی رہے آج تک کیونکہ ہم نے باپ کا درجہ دیتے تھے بہر نہیں اب سے لئے آس ختم موسیقی 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 مجھے آپ سے ایک بات کرنے ہیں کہو وہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں یہ کہنے کی کی ضرورت ہے اسے ثابت کرنا پڑے گا آپ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ دیا پھر بھی مجھ پر شک کر رہے ہیں تو میں کیسے ثابت کروں لیکن میں ثابت کرنے والا ہوں کہ اس نے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ منال نے نہیں بلکہ تم نے کیا تھا کیسے؟ یہ تو تمہیں اس وقت پڑے چلے گا جب سب لوگوں کے سامنے میں تمہیں ایکسپوز کرنا جو کچھ بھی ہوا تھا جو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں کیوں؟ میں میں مینال سے تعلق کا مطالبہ واپس لے ریتی ہوں آپ میری خلاف کو کچھ مت کیجئے گا کسی کو کچھ مت بتائیے گا لیکن اس کے لئے تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی تمہیں مینال کو اس گھر میں واپس لانا ہوگا مجھے منصور ہے اب تو اس سے کچھ جان کا خطرہ نہیں ہوگا اب آپ سے کیا چھپانا ڈائے گا میں نے جو کچھ بھی کیا اس میں اناکام ہو گئی اللہ کرے کیسا ہی ہو شیل جے جائے اوہ ایسے آج کے ایوینڈ نے تو بہت تھکا دیا مجھے لیکن اچھا بھی بہت لگا بہت اچھا ارگنائز کیا تھا انہوں نے مزہ آیا مجھے تو ہاں لیکن میرے لئے کافی بورنگ تھا میں دیکھ رہی تھی سلمان تم بہت ٹینشن میں تھے کیا بات ہے شاید اچھا بے ٹینشن میں اچھا بے ٹینشن میں اچھا بے ٹینشن میں ملک کے پاس ٹینشن میں ملک کے مرے ٹینشن میں ٹینشن میں ٹینشن میں ٹینشن ہے یہ کیا آپ اس طرح سو گے چلیں اٹھیں جگہ پہ اٹھیں واپ 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 کیا ہوا واپ 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 وا موسیقی 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 سلمان کیا جا رہا ہے تم بینے ہوتا ہوں میں امید اس پاکار کرتی وہیں گھر ہے کیا کہتے ہو نہیں 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 وہاں مجھے نہیں چھوڑ کے نہیں چاہ سکتے نہیں وہاں مجھے نہیں چاہ سکتے آپ کیا۔ لو آپ کو زندگی نہیں کریں ملد 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 یقوی سوچ رہا تھا تمہیں ایسی تکلیف دوں کہ رولاد ہو سجھے لیکن شاید قدرت تم پر مہربان تھی تو میں خود ہی صدمہ پہنچ گیا اگر میں تمہارے باپ کو مارتا تو شاید قدرتے کی موت مارتا پکواس مت کرو تم غصہ کرو میں یہی تو چاہتا ہوں کیا ہی اچھا ہو کہ تم منال پہ طلاق دے دیں ارے تو کیوں اپنی آنکھیں خراب کر رہی ہے کمبخت ارے تجھے تو خوش ہونا چاہیے تیرے سوطن کا سگا مر گیا کمبخت طبعی موت جان چھوٹی خود کہا مرنا تھے اس مٹے ہیں کیا کیا مطلب ہے تیرا کچھ نہیں اممہ چھوڑو اس بات کو کیا مطلب کہیں تُو نے چھوڑنا اس بات کو اممہ لیکن اگر سلمان نے تم سے پوچھا نا کہ تم کل ہیدر آباد گئی تھی تو بس شہی کہنا کہ ہاں میں ہیدر آباد گئی تھی لیکن جب مجھے سوہا نے کال کی کہ تمہارے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو تمہارے سبح سبح آگئی مراز گروہ مجھے مجھے میں جائے اس فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو نہیں ماما وہ بات دراصل یہ ڈیٹ کی موت کو حادثہ نہیں ہے میں نے خود سونے زوہ نے زوہ نے شاید ہونے مان سرمان کب سے انتظار کر رہی تھی کہ آپ گھر سے نکلیں تو مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع میرے میں نے کہا تھا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کہنے کیوں آئی ہو چلی جاؤ یہاں سے منار کو میں یہاں لگ رہا ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں منار غلط نہیں تمہیں ایک دفعہ سننا تو چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تم سے اس کے بعد فیصلہ تو تمہارے ہی ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہو اور جاؤ یہاں سے آپ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ڈیاد کی ڈیاد ایک نیشنل ڈیاد ہے لیکن میں اسے نہیں مانتی کہنا کیا چاہتی ہو تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے لوٹایا نہیں جا سکتا لیکن آگے جو کچھ ہونے کا خدشہ ہے اسے روکا ضرور جا سکتا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ خود انویسٹیگیٹ کریں سوچیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے کیا ہوا تھا اس رات اور یہ سب کیوں ہوا ہے ڈیاد اس رات گھر پڑتے اور گھر پہ ان کے ساتھ صرف زوہا تھی اور زوہا اس دن آپ لوگ کے ساتھ چادی پر کیوں نہیں گئی تھی اور اگر وہ جانبوجھ کر نہیں گئی تھی تو پھر اس کا گھر پہ رکنے کا آخر مقصد کیا تھا میری سمجھ میں تو تمہارا مقصد نہیں مقصد جو کہنا ہے ساہ ساپ کو تو دا پوائنٹ بات کرو اور جاؤ تو پھر سنیے ڈیاد کو نشانہ بنایا گیا ہے زوہا نے جان لی ہے ان کی اور یہ سب اس نے اس لیے کیا کیونکہ ڈیاد اس کی حقیقت جان چکے تھے اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے سلمان آپ کو اور آپ کی ماما کی جان کو خطر آئے آپ کو کچھ کرنا ہوگا کیونکہ میں زوہا کو اچھے طرح سے جانتی ہوں وہ کیا کر سکتی اور کیا کر رہی ہے سب جانتی ہوں میں ابھی تک تو میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے خود اس کی زبانی سنائے کہ ڈیاد کو اس ہی نے مارا ہے سلمان آپ ماما کو اس کے ساتھ اکیلا مت چھوڑیں اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو گھر سے باہر نکال دیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ انویسٹیگیٹ کروائیں میں جانتی ہوں کہ آپ میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے لیکن آپ خود پتا کروائیں انویسٹیگیٹ کروائیں یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے بس ہو گیا تمہارا ڈراما اب یہاں سے جاؤ اور نہ ایک آخری بات اگر مزید کوئی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے اور اگر کچھ ہو گیا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی نہیں ایک مشورہ میرا بھی ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اس وقت نہ ہی تمہیں منال کی کسی بات کا یقین آئے گا اور نہ ہی تم ہماری کسی بات پر یقین کرو گے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی تسلی کے لیے تم گھر میں کیامرہ لگو اور اس بات کا زہا کو کتن بتانا چلے یہ سب کچھ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں منال کو پچھلے سات سال سے جانتی ہوں ویسی نہیں ہے سکتا شاید شاید تم اسے سمجھنے میں غلطی کر رہے ہوں تم نہیں سمجھ پا رہے موسیقی 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 میں صاحب کو بتا رہا ہوں رکھو کیا بتاؤں گی یہ ہی کہ اسپیکٹر آیا ہے میں خود بتا دوں گا تمہوں سے جاؤں موسیقی 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 اگر وہ اسی گھر میں ہے تو پھر دونوں کے قتل کا منصوبہ بناو پہلے ایمان کو ختم کرو اور پھر اسے دن ٹائمنگ سیٹ کر کے نصیر الدین کو ختم کرو موسیقی آئیے انسپیکٹر صاحب تم جاؤ رکھو ٹوئج صاحب اس کا تعارف کروائیں گا آپ یہ گاؤں میں میری زمینوں کی دیکھ وال کرتا ہے اس وقت یہاں کیا کر رہا ہی ہے ایسے سوال کرنے کا مطلق جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے میں نے اس لئے بلایا کہ میں اپنی زمینیں بیچنا چاہ رہا ہوں اور پارٹی سائٹ پہ وزٹ کرنا چاہتی ہے اور اسی حوالے سے اسے انسٹرکشن دینی تھی تو اتنی معمولی انسٹرکشن تو فون پر بھی دی جا سکتی تھی اپنے یہاں آنے کا مقصد بتاؤ انفریکٹر وزارہ میں آپ کے وکل سے ملنا چاہتا تھا آپ کی موجودگی میں کس لئے ایڈوکٹ رافی نے میرے خلاف لیگل کانوائی کی ہے میں نے ایمان کو ڈھونڈنے کے لئے اس کے گھر کی تلاشی لی تھی اور میں چاہتا ہوں دکھو میں نے تم سے جانے کا نہیں کہا ہاں تو میں چاہتا ہوں چودری صاحب آپ کا وکل مجھے ڈیفینڈ کرے تینکیو چلو مجھے کہاں دے جا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ چودری صاحب آپ کی جان کو خطرہ ہے نا تو اس لئے مجھے ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے کیا پتا یہ بھی آپ کے دشمنوں سے مل گیا ہو مجھے اعتماد ہے اس پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر مجھے اعتماد نہیں اور شک کرنے کی مجھے ضرورت ہے مجھے اعتماد ہے نا لو مجھے اعتماد ہے مجھے اعتماد ہے یہ گاڑی کس کی دیں مجھے اعتماد ہے سوچ سمجھ کر جواب دو میں نے کہا نہیں کہ یہ گاڑی میری بھی مجھے اعتماد ہے مدری صاحب آپ کا یاد میں مزید مشکوک ہو گیا ہے اگر یہ مان لیتا کہ یہ گاڑی اس کی اعتماد شاید آپ کے حق میں اچھا ہوتا ہے میرا شک اس کے ساتھ ساتھ آپ پر بھی جا رہا ہے کیونکہ یہ گاڑی علاقے میں مشکوک مومنٹ کرتے بھی پائی گئی ہے اس لیے آپ مجھے بتائیں گے یہ گاڑی کس کی ہے اور یہاں کیوں کھڑی ہے یہ گاڑی میرے نام پر اس لیے میرے گھر میں کھڑی ہے تو پھر جان جائیے نصیر جن صاحب نے رپورٹ لکھائی ہے کہ یہ گاڑی ان کا تاکب کر رہی ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے اگر انہیں کسی قسم کا بھی کوئی نقصان پہنچا نہ تو یاد رکھیے گا پہلا ایکشن آپ کے خلافے جلو تم نے اچھا کیا یہ کہہ کہ گاڑی تمہاری نہیں ہے اس گاڑی کو پھول جاؤ تمہیں دوسری گاڑی مل جائے گی اور اب نسیس دن کے ٹارگٹ کو پھول جاؤ ٹارگٹ صرف ایمان کو کرنا ہے اور ذراع اتیات سے کیونکہ انسپیکٹر کی مسلسل نظر تم پڑا ہے جو کم صرف کم صرف آپ کیونکہ ٹارگٹ کیونکہ آپ ٹارگٹ 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 روکو اسے روکو اسے میبی جی وہ تو گاڑی میں بیٹھ کے چلے گیا تم نے اسے جانے کیوں دیا کون تھا وہ کیا پوچھ رہا تھا وہ مردم چماری کے اوفیس سے پوچھ رہا تھا درمی کتنے لوگ ہوتا مامو کا فون آیا تھا انگلینڈ سے واپس آگئے وہ فوراں آنے کے لیے لیکن میں روک دیا ہونے ماما میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلامباد چلی جائیں تھوڑے دن کے لیے تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر اسلامباد چلی جاؤں گی اس گھر میں تمہاری ڈیڈ کی یادیں ہیں میں ان یادوں کو چھوڑ کر کیلہ نہیں جا سکتی ڈیڈ کی یادوں سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں اس گھر میں رہنے کے ضرورت نہیں ہیں انہیں کبھی نہیں بھلا سکتے نہ آپ اور نہ میں اسلامباد چلی جائیں گے تو بہت سے دلا سے ملیں گے اور یہ دلا سے غم ہلکا کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کم کچھ بھی کہلو لیکن میں اس غم سے جھڑی رہنا چاہتی ہوں میں اس غم سے الگ نہیں ہونا چاہتی ماما میں جانتا ہوں کہ یہ غم ہم دونوں کے لیے بہت بڑا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس غم سے باہر آئیں میرے لئے کل صبح میں اسلامباد چاہ رہیں پلیز ہم آپ بھی جائیں گے ماما کے ساتھ کتنے دن کے لیے دو تین دن بعد واپس آجا ہوں کل صبح تمہاری امی کے گھر چھوڑ گا نہیں مجھے کہیں نہیں جانا کیوں اکیل ہی رہو گی میں اکیل ہی رہ لوں گی لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم اکیل کو بخون کیوں چی مرا گھر ہے یہاں پر نوکر ہے اور میں اپنی ضروریات خود دیکھ سکتی ہوں میں نے کہا نا کل صبح تمہاری امی کے گھر چھوڑ گا آپ اندر نہیں آئیں گے نہیں فلائٹ کا ٹائم ہوگا لیٹا ہوں لیٹا ہوں ہم نا موقع ہو gibی کن curs کون这是 آرہی ہوں ایک منتر آرہی ہوں آرہی ہوں زوہ اممہ اپنا فون لے گا مانی کا نمبر ہے مانی کا نمبر وہ خالہ سلطانہ کے بیٹا مانی اس کا نمبر ہے آپ کے پاس ہاں ہاں ہے مگر اممہ پہلے لے کر تو بات ہی بات بے کرنا کیا ہو گیا ہے بھائی پتہ نہیں مانی کا نمبر بات کیا ہے اممہ میں بات کرلوں آپ چھپ کر جاؤ ہیلو ہاں مانی میں زوہا میں بلکو ٹھیک ہوں مجھے گاڑی چاہیے رینٹ پہ ہاں جلدی سے ارینج کرو اور اممہ کی طرف آجو میں یہ ہی پر ہوں ملکو ٹھیک ہی پر ہے مجھے گیا ملکو ٹھیک ہوں ملکو ٹھیک ملکو ٹھیک ہوں ملکو ٹھیک ہوں ملکو ٹھیک ہوں پہلے دلسگیار اگرنی کام ملکو ٹھیک ہے سید پہنچ دی کال کی جیگا مجھے ٹکے پہنچ دی ہاں ہلو یہ رہ میں سامنے کھڑا ہوا ہاں آجو آجو چلو بے آجو چلو بے آجو آمجان وہ مجھے ہاتھ سے ایک بات کے ہمیں ہاں کہو عبیر کے ڈیڈ نے ایک گھر کا بند بس کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اور آفاق بھائی اس گھر میں شکھتے ہیں بولو کیا کہہ رہے تھے فاہم کیا آفاق بھائی وہ اچھلی نہیں کہہ رہا تھا کہ آم آفاق بھائی اچھلی ہم دونوں کی بھی مرضی نہیں اس میں مگر ڈیڈ نے ہی ایک زد پکا رکھی ہے کہ اس میں بھلا زد والی کونسی بات ہے جب تمہارے ڈیڈ کے رہے بھو کرم پر ہی رہنا ہے تو کیا فرک پڑھتا ہے کہاں رہے یہاں یا کہیں اور جت تو دھیئے ہوئی ہے نا ہمیں کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہے وہاں بھی راشن پانی کا انتظام تو ہوگا نا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جب سب بھی شفت کرنا ہوں ہمیں کو بتاتے ہیں ہم ہم موسیقی یہ لیجے دس کروڑ کا چھے سچ ہے اور یہ ہی آپ کی امانت موسیقی واقعی کرے گا ان کا ملے گی دیکھیں مجھے آج کسی کام سے اسلام آباد جانا ہے اور واپسی میں میں سکھا جاؤں گا کل زمینوں کی وزیٹ کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ آپ جہاں ڈاکومنٹس پرسو تک تیار کر لی جئے پرسو پیمنٹ ہو جائے گی جی بلکل ٹھیک یہ تو بہت اچھی بات ہے بلکہ اس سے اچھی تو بات ہوئی نہیں سکتی ہم موسیقی ہاں 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 جی انکل میں فہم بات کر رہا ہوں کیا افاق بھئی آپ کے پاس رہے ہیں نہیں آج تو میری صبح سے اس سے ملاقات ہی نہیں ہی کیوں خیریہ تو ہے جی انکل افاق بھئی پتہ نہیں کہاں چلے گئے چلے گئے مطلب کہاں چلے گئے پتہ نہیں انکل ہمیں دہر رہے کہ وہ سوسائیٹ وہ فکرائیں آٹلاوگ کیسے قسم کی فضول بات ہیں کر رہے ہو اکرم بہت درے ہوئے ہیں اور ارجمن بھاوی کا تو نزیر انکل پلیز آپ آنکھ کو تلاش کر لیں ارہتے بہت گبرا رہا ہے ارجمن آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ وہ نہیں جینا چاہتے ہیں پلیز کچھ کریں پلیز ان کو بچا لیں اب ان کا فون بھی بند ہے پلیز زستیر انگر میں کچھ کرتا ہوں تم فاہم پو فون بھوڑا رہا ہے فاہم بھی کچھ نہیں ہوگا بھا بھی جی انکل میں آتا ہوں کچھ نہیں ہوگا بھا بھی میں پولیس ٹیشن جا رہا ہوں آپ لوگ پلیس دعا کیجئے گا صبح چودری مرگو بول رہا ہوں جی فرمائیے میرے آدمی کو گرفتار کیوں کیا اس کو اپنا آدمی ظاہر کر کے آپ نے خود کوئی مشکلت بنا لیا ہے کیونکہ اس پر آخوا قتل اور اقدام قتل کے الزامات ہیں اور اگر وہ الزامات ثابت ہو جاتے تو برائے راست آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو میرے خلاف کاروائی کرے بس ایک بار بودھ مل جائیں میں خود آپ کو گرفتار کریں تم ذاتی دشمنی پر اتر آئے ہو ایسا ہی سمجھ دیں سات دین کا جسمانی ریمانڈیا ہے تیرا اب میں ہر روز سات بار سات نئے طریقوں سے تیرا ریمانڈ دے سکتا ہوں باتا ٹکٹر اسے لے بھی بے ریمانڈیا بنانی پیلو کریں باعنی پیلو اسے اب بول بیکٹر میں نے تجھ سے پانی مانگ کے پیا نا تو آپ صرف یہ اگلوالے مجھ سے کہ میں نے تجھ سے پانی مانگ کے پیا میرے باقی ضرور تو بہت بات کی بات جتنی جلدی ہو سکے سابر کی زمانت کرو اگر اس نے سچ جگل دیا نا تو میں بھی دھر لیا جاؤں گا جلدی کرو بابا جان کیا ہوا بابا جان آپ در کیوں گئے آپ کو یہ لگا کہ میں بھی آپ کو جان سے مار دینے کے لئے آئیں ارے نہیں بابا جان میں تو آپ کی خدمت کرنے کے لئے آئیں سنا ہے کہ دنیا میں آپ بلکل اکی لئے ہو گئے بلکل میری طرح میرا بھی آپ لوگ کے سوا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں آپ کے محروب بیٹے کی بیوی ہوں آپ کی بہت آپ کی خدمت کرنا تو میرا فرض ہے نا بہت مان تھا نا آپ کو اپنے بیٹوں پر لیکن وہ تو آپ کا ظلم برداشت ہی نہیں کر سکتا ایک نے اپنی جان لے لی اور دوسرا آپ کی جان لینا چاہتا ہے اور ایک آپ کی بیٹی ہیں آپ کے سارے ظلم برداشت کر کے بھی آپ کی غلامی میں آنے کو تیار ہے چلی جا تم دونوں نہیں نہیں بابا جان آپ کا ہر ظلم ہماری سر آنکھوں پر اور بابا جان میرا بھی تو سوچے جیسی بھی ہوں آپ ہی کی بیٹیوں شوہر نے گھر سے باہر نکال دی بلکل آپ کی خواہش کے این مطابق لیکن بابا جان اب میں کیا کروں باپ کی گھر میں نہیں رہوں گی تو پھر کہاں جاؤں گی لوگ کیا کریں گے ترہ ترہ کی باتیں کریں گے بابا جان کہیں گے چودری مرغوب احمد کی بیٹی دربدر بھٹک رہی ہے یہی غیرت کا سوال میرا بھی ہے میرا شوہر مر گیا ہے اس کے پہلی بیوی نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے اسی لیے یہاں پر آگئی ہوں کیونکہ میرے شوہر کا اصل گھر تو یہی ہے میں کہتا ہوں چلی جاؤ یہاں سے ورنہ جان سے مار دوں گا مار دے آج مار ہی دے موت سے ڈرنی لگتا ہاں بابا جان آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہم یہاں پر آپ کی ہاتھوں مرنے تو آئے ہیں کیونکہ زندگی میں آپ اور کوئی مقصد تو رہا ہی نہیں سوائے اس کے کیا آپ کی خلامی کریں یا پھر آپ کی ہاتھوں مارے جائیں شف قدلی شف قدلی یہ دونوں اندر کسی آئیں دو دو میٹ پانی کنے گھر جبالو تھکے دے کر انہیں پار نکالو خبر تار اگر تم نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو یہاں مرنے مرانے کی بہتے ہو رہی ہیں تم بیچ میں آئے تو تم بھی مارے جاؤگے میرا مو کیا دیکھ رہے ہو نکالو انہیں گھر سے بار بابا جان کیا آپ کو اچھا لگے گا کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک غیر مرد آپ کی بیٹی کو چھوے ارے آپ تو میرے محرم کو بھی مجھے نہیں چھونے دینا چاہتے تو پھر ایک غیر مرد آپ کے سامنے آپ کی بہو بیٹی کو دھکے دے کے باہر کیسے نکال سکتا ہے بابا جان تم ایمان کو ڈھونڈ رہے تھے نا وہ اس وقت میرے گھر پر آیا آ کر اسے گرفتار کر لو سوری چودری صاحب دیر ہو چکی ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ اس کی تو زمانت قبل اس گرفتاری ہو چکی ہے انسپیکٹر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس نے مجھے پہلے بھی مارنے کی کوشش کی تھی اور اب بھی اس مقصد کے لیے وہ میرے گھر پر آئی ہے کیا پسٹول لے کر آئی ہے نہیں مگر اگر آپ یہ کہتے کہ وہ پسٹول لے کر آئی ہے اور آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے عرد رکھتی ہے تو میں آپ کی رپورٹ لکھ کر اس کے خلاف کا روائی کر سکتا تھا لیکن اب ہاں اب میں کہتا ہوں کہ وہ پسٹول لے کر آئی ہے اس کی رپورٹ درج کرو اور اسے گرفتار کرو میں قانون والوں چودری صاحب خود قانون نہیں اور نہ ہی میں اندہ ہوں اور نہ ہی بہرا کہ آپ ایک منٹ پہلے کچھ اور بیان دیں اور دوسرے لے ہمیں اپنا بیان بدل دیں اور میں سارے کام چھوڑ کر آپ کے کہنے پر کسی بیگناہ کو گرفتار کر لوں انسپیکٹر تم ایک مجرم کا ساتھ دے رہے ہو اگر میں مجرم کا ساتھ دینے والا ہوتا تو آپ کا ضرور دیتا یاد رکھنا انسپیکٹر میں عدالت میں تمہارے خلاف اچھی بات ہے یہ قانونی دھمکی ہوتی ہے اور میں ایسی دھمکی پر یقین رکھتا ہوں عبدالوجائی عدالت اور جو کچھ میرے خلاف ہو سکتا کیجئے بلکہ اس کیلئے آپ کو جلدی کرنا پڑے گی کئی ایسا لوگ کے آپ سے دیر ہو جائے اور آپ کے خلاف اسی عدالت میں 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 بہت کچھ پیش کر دوں خدا حافظ تم ایسا گروہ پچھا رہی ہے چلے یہاں سے مجھے تو ماری ضرورت نہیں ہے جانتا ہوں تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں تو تیری بے ہیسی تیری بے بسی دیکھنا رہا کتنی بے بسی تپکریہ تیرے چہرے پہ تجھے جانتا ہے کہ تیرا جوان بیٹا مر چکا ہے لیکن مرگوک چودری تجھ میں اتنی حمد ہی ہے کہ تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کر افسوس کرے کتنے دوست آئے تیرے گھر پہ تجھے پرسا دینے کے لیے وہ فرنڈز بزنس پارٹنرز پڑے پڑے شہر کے نام کوئی بھی تو نہیں آیا تیرے پاس تیرے گھر پہ تجھے افسوس کرنے کے لیے اور تجھے جانتا ہے تیرے دفتر میں کیا ہو رہا ہے تیرے مینجر کے پاس سٹاپ کو سیلی دینے کے لیے پیسے نہیں ہے اس کی کام بند ہو گیا ہے اور سٹاپ تیرا چھوڑ چھوڑ کے جا رہا ہے آئیں گے سب آئیں گے سارا بندوبست کر لیا میں نے آہ 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 تم نے بندوبست کر لیا ہے ہاں وہ ساری پلاننگ میری تھی وہ زمینے کیوں نے ابراہیم کو بیشی ہے نا دس کروڑ میں اور وہ دس کروڑ دونے بینکوں کو دیکھے دو ماں کی محلت لیے میں سے بائی دو بے یہ باقی کی رقم وہ کہاں سے دے گا تھی یہ سارا میرا ہی پلانن تھا مرگوڑ چودری اب نہ تجھے باقی کی رقم ملے گی اور نہ ہی وہ تو زمینے کہیں بیچ پائے گا سب کچھ کھو دیا تونے اب اب تجھ سے ملاقات پرون میتی پہ ہو گئی اسلام آئیم سار بات ہوئی ابراہم خان سے سر وہ امریکہ چلا گیا ہے اور ہماری باقی کی پیمنٹ باقی پیمنٹ نہیں کر رہا ہے سر وہ کورٹ سے اسٹے لے لیا ہے اس نے اسٹے لے لیا ہے؟ کس بات کس رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آج سے زیادہ زمینیں بن جا رہے ہیں اس لیے یہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا ہو کیا بکواس ہے یہ؟ ٹھیک ہے ہم ان کے دس کروڑ واپس کر دیتے ہیں اور تم زمینوں کی ڈیل کہیں اور کرو جی لیکن اس نے اس کیس پہ بحث کرنے کے لیے ڈیلڑ مہینہ کا وقت لیا ہے کورٹ سے جب تک وہ امریکہ سے واپس نہیں آجاتا یہ کیس کورٹ میں ہی رہے گا اور ہماری زمینیں بھی نہیں بھیگ سکتی چھوڑ دو کچھ لی ہوا مجھے کچھ لی ہوا جاؤ تم لوگ جاؤ خرور کا سر نیچہ ہوتا ہی ہے ظالم کا ظلم ایک نہ ایک دن ختم ہوتا ہی ہے مسلوم کی آہ لگی جاتی ہے ساری دولت کی بربادی اور یہ اکیلا پن بس یہ ہی دیکھنے آئی تھی تمہیں لگتا ہے کہ ان صدموں سے میں مر جاؤں گا چودری مرخوب دام ہے میرا اور ہم 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 اری کیا ہوا بابا جان ہارٹ اٹیک اور پھر فالج کا اٹیک کیا ہی اچھا ہوتا آپ مفلوج ہو جائیں اور میں آپ کو تڑپتا ہوا مرتا ہوا دیکھوں آپ کی بیبسی کا تماشا دیکھوں اچھا ایک ڈیل کر لیتے ہیں میں آپ کو ہسپیٹر لے جاتی ہوں آپ کا علاج بھی کرواؤں گی آپ کا خیال بھی رکھوں گی آپ مجھے میری بچی واپس کرتے ہیں بچی واپس کرتے ہیں کیا ہوا دیل پسم نہیں آئی کافی نہیں ہے زیادہ چاہیے ٹھیک ہے میں نسیر الدین انکل سے کہتی ہوں کیونکہ آپ کی زمینوں کی پکایا پیمنٹ بھی آپ کو واپس دلوا دیں پھر تو میری بچی مجھے واپس کرتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا آخری وقت آگے آپ کا اپنی موت مر رہے ہیں یہ میں تو چاہتی نہیں ہوں کہ یہ تھی آسانی سے مر جائے بابا جان بابا جان بابا جان آپ کو کیا ہوا رہے مجھے بتائنا بابا جان کیا ہوا مینال تمہیں بڑی آمدردی آ رہی ہے نہیں بھی مجھ سے کی حالت نہیں دیکھی جاری بابا جان کیا ہوا چانتی بھی ہو تمہاری اور میری بربادی کا سبب یہ شخص ہے چپ کریں آپ باب ہے وہ میرے بابا جان کیا کروں میں باشین 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 ہے میلیت کا بلا کیا کریوں مینال چپ کریں بابی میرے بابا کو کیا رہے بابا جان باشین باشین بابا جان بابا جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ پھر کرنا کریں بابا جان میری ہوں آپ کے پاس آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا جان آپ سن رہے ہیں بابا جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا میناد تمہارے آنے کا بہت شکریہ 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 آپ دلچادہ کریں نہیں آپ ہے فرمالیٹی پوری کریں دل سے کہہ رہا ہوں اور اگر یقین کرو تو میری زندگی میں دوبار آنے کا شکریہ سلمان آپ اعتبار بھی بہت جلدی کرتے ہیں اور بے اعتباری بھی آپ کو بہت جلدی ہوتی ہے ہے نا کیسے جانتی ہو سب کچھ میرے بارے میں ہم جیسے چاہتے ہیں نا اس کے بارے میں مکمل جاننا جاتے ہیں مگر میں نے تو یہ اندازہ لگایا ہے مینال کہ ہم جب کسی کے بارے میں بہت زیادہ جان رہتے ہیں تو اس کی قشش ہمارے لیے ختم ہو جاتے ہیں ایسا ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہوتا اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے جنہیں جتنا سمجھتے جاؤ وہ اتنے پور قشش سے ہوتے جاتے ہیں کیا تمہاری زندگی میں ایسا کوئی شخص آیا ہے میرے لاما نہیں میری زندگی میں آپ کی طرح کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ایک ہی شخص کا دکھ بہت تھا میں نے تمہیں بہت دکھ دی ہے مینال کچھ دوہ کی وجہ سے اور کچھ اپنی وجہ سے تو میں تمہت سے نفرت ہو گئی ہوگی نفرت نہیں ہوئی آپ سے بس محبت اور سچائی پر سے اعتبار اٹھ گیا ایک بار تو میرا اپنی بڑی اتھانا لیکن جب تم نے احساس دلایا تو میں نے غور کیا سچا اور جھوٹ کو سمجھنے کی کوشش کی پھر کیا سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا کہ محبت وہ نہیں جو نظر آتی ہے بلکہ محبت وہ ہے جو محسوس ہوتی ہے جیسے تمہاری محبت کیا سوچ رہی ہوں ہیت پار نہیں آرہا سلمان مجھے ان دنوں اتنے دکھ ملے ہیں کہ آپ کوئی سکھ ملتا بھی ہے تو مجھے یقین نہیں آتا جانتا ہوں منار تم نے اپنے بابا جان کے وجہ سے بہت دکھ چھیلے اور میں نے میں نے اس عالم میں تمہیں تنہا چھوڑ دیا کانٹوں پر گھسیٹا ہے میں نے تمہیں مجھے محبت کریں سلمان کیا آپ کیا کر رہے ہیں پلیس مجھے محبت کرتا سلمان ایسے مت کریں کوئی دیکھ لے گا آپ مت کریں دیکھتا ہے تو دیکھنے تو لوگوں نے میرا ظلم ہی تو دیکھا تھا ہم میری معذرت بھی دیکھنے تو سلمان پلیس ایسے نہیں کریں آپ پیٹھیں یہ بات ہمارے درمیان کی ہے ہم لوگوں کے لئے کیوں تماشا بنیں ہمیں آپ کو یوں شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتے ہاں کائل دیکھنا چاہتی ہو سو میں نے دیکھ لیا موسیقی موسیقی شکریہ شکریہ موسیقی 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 موسیقا موسیقی مگر میں میں اسے ثبوت کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں اور تم بھی ایک بات کا خیال رکھنا مینا لوگوں کو ایسا ہی لگے کہ ہمارے درمیان نہ اتفا کی ہے نہیں سرمان میں ایسا نہیں چاہتے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ ہمارے درمیان کوئی نہ اتفا کی ہے اس میں میری اور آپ کی توہین ہے پلیز کچھ دیں اور ٹھہر جاؤ پھر یہ سارا گھیل ختم ہو جائے گا اور وہ بے نگاہ ہو جائے گی ہم روز ملیں گے مگر فیل ہاتھ چھپ کر اوکی تم نے کہا تھا کہ تم بچی کو واپس کر دو گیا ہاں اگر مجھے ازاد کر دیا جائے تو دیکھو سابت ہماری تم سے کوئی ذاتی توشفہ ہی نہیں ہے ہماری بڑی بہربانی ہوگی کہ تم اس بچی کو واپس کر دو ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں مجھے بھروسہ نہیں ہے تو پھر میں تم پر ایک کیسے بھروسہ کروں آپ کی تو مجبوری ہے کیونکہ آپ کو بچی ہر حال میں چاہیے کیونکہ صرف میلہ کے دے سکتا ہے ایک سکتا ہے اور اگر درکا گیا تو میری بھی آپ لوگوں سے کو ذاتی دوشہ ہونے نہیں ہیں یہ آپ بھی اچھی طرح جائے لیکن پیچی صاحب ایک چوری میں آپ کو ہی بتانے آیا تھا کہ میں نے کوٹ سے اس کے ریلیز آرڈر لے لی ہے اپنا کیس ویڈراؤ کر لیا ہے میرا بیرس نے کسی وقتی ہاں پہنچ رہا ہے ڈاکومنٹس کے ساتھ کہ اس کو ریلیز کر دیا جائے تو آپ کسی چھوڑ دیجئے گا کاغذ پہنچنے لگا لے گا جاؤ اسے ٹھیک ہے آپ کا وکیل کاغذات لے آئے جب تک یہ ہمارے پاس ہی رہے گا ایک منٹ پتہ نہیں کون ہے آپ کون زہا آپ کی بیٹی ہے مجیب مگر آپ کون ہے میں خوفیہ پولیس کا آدمی ہوں جی بولیں آپ کی بیٹی نے اپنے سسر کا قتل کیا ہے سارے پروف بھی مل گئے ہیں اگر میں چاہوں تو اسے بچا سکتا ہوں وہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وقت ضائع نہ کریں مجھے بتائیں کہ مجھے دو لاکھ رپے رینج کر کے جے سکتی ہیں آپ میں وہ سارے پروف غائب کر دوں گا میں اگر پیسے دے سکتی ہیں تو بتا جی دے سکتی ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو غائب کروا دیں کیونکہ اس کے گھر راجرات ہی پولیس چھاپا مارے گی اور اگر وہ گرفتار ہو گئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا جتنی جلدی ہو سکے اسے کسی اور جگہ پر منتقل کریں کل میں اس کے سارے سبوت لے کے آؤں گا سبوت سبوت کیسے مل سکتے ہیں اممہ انہیں سبوت مل ہی سکتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے سسر کو اتنے سیکیور طریقے سے مارا ہے کہ کوئی چاہے بھی نہ تو اسے سبوت نہیں مل سکتے ہیں ہاں اممہ میں نے مارا ہے اسے میں نے لیا اس کی جان مارا ہے میں نے اپنے سسر کو اور اممہ تم جو وہ نیند کی گولیوں کا پتہ لے کر آئی تھی نا وہ پورا کا پورا چائے میں ایک گھول کے پلا دیا میں نے اسے اب تو یہ بات کوئی ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لئے سسر جی کی قبر کھودنی پڑے گی ان کی لاش نکالنے پڑے گی اور پانس مارٹم کروانا پڑے گا مگر اب تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اب تک تو ان کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں گی اور بات سنو وہ جو پولیس والا تمہارے پاس آیا ہے نا وہ پولیس والا نہیں ہے سلمان نے کسی کو بھیجا تمہارے پاس اور اس سے شک ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے لیٹو تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تو کیا کرتی امم اس بڑے کو سب کچھ پتا چل گیا تھا کہ مینال نے مجھے مارنے کی کوشش نہیں کی بلکہ میں نے مینال کو مارنے کی کوشش کیا اور اگر وہ یہ سب کچھ سب کو بگا دیتا تو کیا ہوتا مینال تو بچ گئی مگر اس بڑے کو اپنے ساتھ میرا لی تو کیا کرتی اسے مارنا پڑا مینال کو تلاک تو نہیں دلوا سکے اسے اس کے گھر بھیجوا دیا ورنہ اممہ وہ بڑھا مجھے ایکسپوس کر دیتا اور میں تیرے گھر میں تلاک لے کر واپس آ جاتی اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی ہمہ تم چاہتی تھی نا کہ میں اس گھر پہ راج کرو تو اس کے لیے مینال کو تلاک دلوانا بہت سروری تھا اس لیے سب کچھ کیا میں نے لیکن اب سلمان کو شک ہو گیا ہے کہ توب دو اممہ سلمان کا شک یقین میں بدل سکتا ہے اگر تُو اس کے چکر میں آگئی تو اب اپنے آپ کو سمحلو اور گھر جاؤ موید 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 موسیقی موسیقی اپا بچھی کا ہے اس کی ماں کا پتہ چل گیا ہے اور جلدی دو مجھے بچھی میں اس کی ماں تک پسا دوں اس نہیں نہیں میں نہیں بھنگ اس کو سمجھا کرو آپا ایک دو مہینے میں اتنا ہی لگاؤ گیا مجھے میری اولاد جس سے لکنے لگ گیا سوچو اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کی اولاد ہے پلیس پکڑ لو ان دونوں کو کھڑ دم چا کر رہے میرے بھائی نے میرے بھائی کو چون گرفتار کر رہے ہیں یہاں پر تمہارے بھائی کو نہیں تمہیں بھی گرفتار کیا جائے گا اس بچھی کے غوا کے کیس میں لے چلو اسے مہین بچی ساپ یہ بچھی میری ہے نا تمہاری بچھی سرکار آپ میں کیا پوچھ کریں گی سے یہ بھائی بچھی ہے نا جی سرکار موسیقی کھے چی ہاتھوں پہ تو نے لکیری اور ہاتھوں کو باندھ دیا موسیقی 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 جی رو ما چائی پیو اور وہ سب کچھ بھول جاؤ جو میں نے تمہیں بتایا اور مجھ پر بھروستہ رکھو ایک دن آئے گا اس پورے گھر کی مالکن میں ہوں گی پھر میں بتاؤں گی کہ راج کیسے ہوتا ہے ایرس کو لو اینے کیوں میں نے کیا کیا ہے آپ نے اپنے سوسر کا قتل کیا ہے کیا آپ بکواس کر رہے ہو ہم اس سے بات کرو کوئی ثبوت ہے تمہارے باس ثبوت بالکل ہے موسیقی 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 اینے ذرا سبوت دکھائیے ہاں امم میں نے مارا ہے اسے میں نے لیے اس کی جان مارے میں نے اپنے سوسر کو اور امم تم جو وہ نیند کی گولیوں کا پتہ لے کر آئی تھے وہ پورا کا پورا چائے میں کھول کے پلا دیا میں نے اسے اس بڑے کو سب کچھ پتا چل گیا تھا کہ منال نے مجھے مارنے کی کوشش نہیں کی بلکہ میں نے منال کو مارنے کی کوشش کی تو کیا کرتی اسے مارنا پڑا مہت سنبا مہت سنبا چی تو جاہتا ہے کہ گلا دبا کر تمہیں جان سے مارتا ہوں اتنی بےس اتنی ظاویم ہو سکتی ہو تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اگر تمہارت نہ ہوتی نا تو تمہیں ابھی جان سے مارتا ہوں مہت سنبا تمہارے کیا نا سب تمہارے نے کیا جانے میں تم سے بہت خیال کر دیا میں نے کچھ کا لئے دکھی ہے مجھے باپ مجھے باپ کر تو سنبا اسے اتنی گہری سزا دلوائیے اسے اتنی سخت سزا دلوائیے کہ میرے دل کو سکون ملے ضرور کرفتار کلو اسے سنبا سنبا مجھے باپ کردو میں میرے تمہر پاہ کردی مجھے باپ کردو مجھے باپ کہดو سلمان مجھے باپ کردو سلمان ممہ SAT ایسے چھوڑا نہیں سلما سلما یہ میں نے سب کچھ تمہارے لئے کی ہے آپ نے سا مدلی کے کوشش کرنا اب میں تم پاتھاؤنا سلما کو سلما میٹھو دیکھو دیکھو یہ سب کچھ میں نے تمہارے لئے کی ہے چھوڑا سلماabsche بچا اب میں سلما سلوان کو سلوان کو میری پاس کیا کر دیا میری سب سچ اور جھوٹ کو سمجھ ہی نہیں پایا منال کو اس جرم کی سزا ملے جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں شاید اسی نائنصافی کی سزا مجھے میرے باپ کی موت کی صورت میں ملی باپ مجھے پیچھانا مرغوب احمد چودری تمہارے پاؤں کی جوتی اپنے کمبے کے ساتھ آئی ہوں میں تمہارے سامنے اپنی جیت کا اعلان کرنے اور تمہاری شکست کے بعد صورت دیکھنے اس مرغوب احمد چودری کی جسے ہمیشہ اپنی دولت اور اپنے رتبے پر مان رہا ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ شکست کھا کے مرغوب احمد چودری کیسا لگتا ہے کیا ہو دیو کیوں پکار رہے ہیں مجھے پاچھانا حیران ہو رہے ہیں مجھے دیکھ کے میری موت کی خبر ملی تھی نا آپ کو آپ کو تو میں بہت پہلے ہی پیغام بھیجوا چکا تھا کہ میں مر گیا ہوں آپ کے لیے پھر کیوں پکار رہے ہیں مجھے کیا چاہتے ہیں مجھ سے میں آپ کو آپ کا وارث نہیں دے سکتا البتہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لائے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اببا جا دیکھئے سب یہ آپ کا پوتا نہیں پوتی ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ اسی خدا کا دل ہے اببا جا آپ بیٹوں سے نفرت کرتے تھے اس نے آپ کے بیٹی کو بھی بیٹی سے نوازا آپ کے لیے تو شاید اس کی پیدائش کی خبر بھی زحمت ہوگی لیکن میرے لیے میرے لیے یہ خدا کی سب سے بڑی رحمت ہے میرے لیے اب آپ میرا حساب دینے کے لیے تیار ہو جائیں ہاں سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی آپ نے تب ہی مجھے زندہ در گوئر کیوں نہیں کیا پل پل مرنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا تھا ہوش کیوں سنبھال لے دیا تھا آپ کی نفرتوں کو سہنے کے لیے شاور کی عمر تک کیوں آنے دیا تھا بابا جان بتائیں مجھے اور جب میں سوچنے سمجھنے اور محسوس کرنے لگ گئی تب آپ نے مجھے اتنی نفرت دی اتنی نفرت دی کہ مجھے جان سے ماننے کی کوشش کی آپ نے تو میری گوت کو ہمیشہ کے لیے سنا کر دیا شاور 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 آپ کی اتنی نفرتوں کے باوجود بھی میں آپ سے اپنے اسے کا پیار لینے کے لیے آگئی یہ سوچ کر کہ آپ اتنے اکیلے اتنے بے بس ہو گئے اب تو اپنی بیٹی کو قبول کر لیں لیکن نہیں ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے اللہ کی رحمت کو پر سے چھٹلا دیا بابا جان آپ اتنے اکیلے رہ گے کبھی سوچائے آپ نے واہ آپ کیوں سمجھ نہیں پائے کہ مجھے بھی خدا نے بنایا ہے 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 بابا مجھے بھی خدا نے بنایا ہے مجھے بھی خدا نے بنایا ہے مرغوب احمد چودری میں جا رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ تمہاری جوتی کو یہ سر کا تاج بنا کر رکھیں گے اور تمہیں تمہیں کو یہ گھٹ پانی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا سسک سسک کے مروگے تم مرغوب احمد سسک سسک کے مروگے آو آو چلو بیٹھا یانسر چلو یانسر آو آج 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 موسیقی موسیقی شکری stylist آپ کیوں سے بھی پائیں گے مجھے بھی خدا آنے پا ہے تم نے کوئی اپ ڈھٹٹ بار نہیں چاپی بھی دیوں گا سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم مرو گے تم مرو آنے پاس سسسسسسسسسسس بت نزل رو گے ہے لہی دون سری دکھنے پچھے دکھے 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 موسیقی موسیقی